نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا و رسکنا اتباع و ارنا الباطل باطلا و رسکنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا و حدا و علما نافعا و عملا صالحا و رسکا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین ہم نے اگرچہ پچھلے درس میں سورہ جن کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن مجھے آج کچھ تھوڑا سا وقت سورہ جن کے بعض نکات سے مطالعہ مزید لینا ہے اس لیے کہ ایک تو اس کی آخری آیت کا جو نصف آخر ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا اور دوسرے یہ کہ میں اس کا ایک اجمالی جائزہ پھر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں تفصیل سے یہ ارز کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے رکووں کی جو تقسیم ہے وہ بالکل مناسب ہے اور درست ہے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ پوری سورہ جن اللہ تعالیٰ کے دو امر قل کے تابع ہیں سب سے پہلے بھی جو شروع ہوتی ہے یہ انیس آیتیں چلی آ رہی ہیں جن میں سے سوائے دو آیات کے باقی سترہ آیات یہ گویا کہ جنات کا کلام ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے اس کے بعد جو دوسرا رکو ہے وہ نو آیات پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز پھر امر قل سے ہوا ہے لیکن ان نو آیات میں یہ قل کی تقرار جو ہے چار مرتبہ ہوئی ہے قل یہ کہہ دیجئے پھر قل یہ بھی کہہ دیجئے قل پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر قل اور ان دونوں کے مابین تقسیم یہ ہے کہ پہلے رکو کا جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ گویا کہ ایک خبر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے اس لیے کہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے وہ مرعی وجود کے حامل نہیں ہیں حضور نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہے اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تأثر یا اپنا رد عمل اپنی قوم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے تو اے نبی بتا دیجئے انہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے اور یہ ساری اطلاع در حقیقت جو ہے میں نے وہ آیت مبارک کا پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش اے سرداران قریش اگر تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اور راستے کھلیں گے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات میں بھی اس کی تبلیغ ہوگی اور اس کا پیغام پہنچے گا جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے اگر یہ لوگ اس قرآن مجید کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو اس کے لیے معین کیا ہوا ہے وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اس پر ایمان لائیں گے اس کی پوری قدر کریں گے اور اس سے پورے طور پر مستفید ہوگی تو یہ معاملہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنات تک میں ہے پس منظر میں تو وہی ہے رد و قدہ اور جو کفر اور اسلام کی کشمکش تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو معاندین اور مخالفین تھے سرداران قریش میں سے ان کے معابین جو کشاکش جاری تھی اس پس منظر میں پہلی بات تو پہلے رکوع کے حوالے سے بتائی گئی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو تو اور ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جو ایمان لا رہے ہیں اور یہ پیغام پھیل رہا ہے دوسرے رکوع میں وہی جو کشمکش ہے یا کشاکش ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے اس لیے کہ اس میں پہلا رکوع ختم ہوا اس آیت پر کہ جنات نے اپنی قوم کو یہ خبر بھی دی کہ ہم یہ عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے اس سے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو قریش ہیں مکہ کے رہنے والے لوگ وہ ان کے اوپر حجوم کرتے ہیں پل پڑتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ وہ ٹکہ بوٹی کر دیں گے یہ نقشہ دیکھ کر آئے ہیں تو یہی در حقیقت پس منظر میں ہے پورے دوسرے رکوع کے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ یاد بھی ہوگا آپ کو قُلْ اِنَّمَا عَدْعُوا رَبِّ وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا اے نبی کہہ دیجئے ان سے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا یہ سارا انداز جو ہے یہ گویا کہ بہت ہی فرم لی اپنے موقف پر بضبوطی سے جم کر ان کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر ان کو ان کے کان کھول دیجئے انہیں سنا دیجئے کہ میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا توحید کا اِنَّمَا عَدْعُوا رَبِّ وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا باقی یہ کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں عذاب کیوں نہیں لے آتا اور اگر تمہاری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تمسخور کے انداز میں کہ اگر تم واقع اللہ کی رسول ہو ہم نے تمہاری تقزیب کی ہے ہم نے تمہاری توہین کی ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا تو فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ میں تمہاری ہدایت پر قادر ہوں کہ تمہیں ہدایت دے دوں اور نہ میں تمہارے لئے کسی نقصان کا مجھے اختیار حاصل ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُودِهِ مُلْتَحَدَ کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا تو ایک فرض منصبی ہے إِلَّا بَلَاغَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِسَانَاتِهِ یہ تبلیغ اور اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا یہ فرض منصبی ہے یہ مجھے ہر صورت ادا کرنا ہے تم رد کرتے رہو استہذا کرتے رہو تمسخور کرتے رہو مذاق اڑاتے رہو جو چاہو کرو تم میرے خلاف کوئی اقدام کرو تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ جو چاہو کرو لیکن مجھے تو بہرحال اپنا یہ فرض جو ہے ادا کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر اگر بالفرض یا بفرض محال اگر میں اس فرض کی ادائیگی میں کوتا ہی کروں یا اس سے دستکش ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا یہ پورا انداز بتا رہا ہے کہ بہت ہی یہاں چونکہ وہ کشاکش کی شدت کا منظر ہے لہذا یہاں چار مرتبہ قل قل یہ کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے ان کے کان کھول دیجئے اس بات کی وضاحت بھی کر دیجئے یہ تو ان دو رکوعوں کے مضامین کے درمیان جو ایک اسلوب کا فرق ہے پس منظر اگرچہ ایک ہی ہے وہی کشاکش وہی تصادم وہی رد و قدع لیکن پہلے رکوع میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لا رہے ہو میری مخالفت پر قبر کسے ہوئے ہو تو دیکھو اللہ تعالی نے مجھے اطلاع دی ہے مہی کے ذریعے سے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ اس درجے قدردار ہوئے اس کلام کے کہ فوراں وہ اپنی قوم کے پاس گئے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے تو ہدایت کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے ہم شرک کے اندر مبتلا تھے ہم ترہ ترہ کے مغالطوں میں مبتلا تھے ہم ان سب سے دائم ہو کر اب توحید کے راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں تقابل کرو ذرا سائیملٹینیس کنٹراسٹ کہ یہ حال ان کا ہے اور وہ حال تمہارا ہے اور دوسرے میں وہ جو کشا کش ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا بہت شدید ہے البتہ ایک اور مقتہ جو میں نے ارز کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کہ اور بہت سے مقامات پر اس کی مثال ہے ایک خاص کلام میں اللہ تعالی کی طرف سے بھی تزمین آ جاتی ہے چنانچہ پہلے رکو میں ساری گفتگو جو ہے وہ جنات کی چل رہی ہے انیس میں سے سترہ آیات جو ہیں وہ جنات کی گفتگو کی وہ یا کہ اطلاع پر مشتمل ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی یہ بات انہوں نے کہی اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا البتہ دو آیات درمیان میں آئی ہیں وہ دو آیتیں جو ہیں وہ تزمین ہیں اللہ تعالی کی طرف سے نمبر ایک یہ جب جنات کا یہ قول نقل ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اسلام کے رمش اختیار کریں گے تو انہوں نے تو گویا کہ کامیابی کے راہ تلاش کر لی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی اور یہ جو نائنصافی کرنے والے وہ تو جہنم کا اندھر بند کر رہیں گے اب یہاں ان کے قول کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے مزید ادافہ کرتے ہوئے تزمین فرمائی وَعَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سْتَيْنَاهُمَّا عَنْغَدَقَا اگر یہ لوگ اس شاہ راہ پر قائم رہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ پچھلے درس میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا کہ یہ عَلَى الطَّرِيقَةِ سَبُرَادْ عَلِفْ لَامْ عَهْد کا ہے یہاں پر اور یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وہ محفود جو ہے جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عہدِ عَلَسْت ہے وہاں میری زبان سے نکل گیا تھا کہ جو عرواحِ انسانی سے بھی لیا گیا تھا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جنات کا عَلَسْت بھی میری زبان سے نکل گیا تھا لیکن ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ وہ عہدِ عَلَسْت تو عرواح سے لیا گیا ہے اور وہ عرواح کا تعلق جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے جنات سے کوئی عہد لیا گیا کبھی کسی مرحلے پر کوئی عالمِ غیب میں ہمارے علم میں نہیں ہے قرآنِ مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے ویسے بھی اس آیت میں میرے خیال میں ذکر جو ہو رہا ہے اور بہت سے روایات وہ بھی بیان ہونے سے رہ گئی تھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہِ مکرمہ میں شدید قہت پڑھ چکا تھا جیسے کہ قائدہ ہے جو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو معروض فرماتا تھا تو لوگوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیتا تھا وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اس بڑے عذابِ استیصال وہ عذاب کے جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا ختم کر دیتا تھا نصیح منصیح کر دیتا تھا اس سے پہلے اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں چھوٹے چھوٹے مسائب چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا تاکہ یہ جاگیں ہوش میں آئیں اس لیے کہ جب عیش ہو آرام ہو ہر شے کی کسرت ہو آرام سے زندگی گزر رہی ہو آسائشیں ہو تو غفلت زیادہ تاری ہو جاتی ہے اگر کچھ تکلیف ہو کچھ بھوک ہو کہیں کوئی کسی حیثیت سے کوئی انسان کے لیے مذررت اور نقصاندے معاملات ہو رہے تو آدمی جاگتا ہے ہوش میں آتا ہے تو یہ تو ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے رسولوں کے باب میں جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹی چھوٹی تکالیف تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور کان سنیں میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہو تو تاکہ لوگوں کے گوش جو ہیں وہ حقیقت نیوش بن جائیں سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور بہت سے روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک طویل قہد کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ شریف پریشان تھے اس وقت میں اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سْتَيْنَاهُ مَانُ وَدَقَا اگر یہ اس طریق پر اس شاہ راہ توحید پر قائم رہتے تو ہم انہیں پلاتے پانی خوب سیراب کرتے ہم انہیں جلتھل کر دیتے اگرچہ یہ بھی لنفت نہ ہوں فی یہ بھی فتنے کے لیے آزمائش کے لیے ہوتا جیسا کہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو اونچ ہو یا نیچ ہو چاہے کشادگی ہو چاہے تنگی ہو چاہے راحت ہو اور چاہے تکلیف ہو یہ تمام کیفیات جو ہیں آزمائش کے لیے ہیں اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے فلسفہ یہ ہے کہ اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے مو مڑے گا اور ذکر سے مراد یہاں پر یہی قرآن مجید ہے جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس کی تصدیق نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو ہم نے اسے ہم چلائیں وہ چلائے گا پروردگار اس کو اس عذاب پر کہ جو چڑھائی والا عذاب ہے چڑھتا عذاب ہے جس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے گی یہ دو آیات تو تزمین پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے تفسراتا باقی پہلے رکوع کی انیس آیات میں سے سترہ آیات یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جنات کے کلام کو نقل فرمایا ہے کہ اے نبی یہ باتیں بتا دیجئے ان قریش کو کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی گئی ہے اسی طرح دوسرے رکوع کے آخر میں بھی وہ ساری رد و قدع جو ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے یہ کہہ دیجئے یہ فرما دیجئے آخر میں جو دو آیتیں آئیں ہیں وہ بھی تزمین پر مشتمل ہیں آخری بات جو حضور سے کہلوائی گئی تھی وہ یہ تھی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے دھمکی دی جا رہی ہے آیا وہ قریب ہیں یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ محلت دے گا کچھ لمبی جو ہے اس کے اندر ابھی مدت جو ہے اسے دراز کرے گا اس لیے کہ کل غیب کا جاننے والا صرف وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر متلے نہیں فرماتا مگر اپنے نبیوں میں سے جس سے چاہے اب یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ تو یہاں پر ختم ہوئی آخری دو آیات یہاں پھر تزمین پر مشتمل ہیں سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ پہرہ لگا دیتا ہے پہرے دار بھیجتا ہے لِيَعْلَمَانْ قَدْ عَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ وہ جان لے دیکھ لے یہ بات مبرہن ہو جائے قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا اس لیے کہ اسی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ رد کر رہے ہیں اتمامِ حجت کے باوجود تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا ان پہ وہ آخری عذاب دیے وہ بھیجا جائے گا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَا كُلَّ شَيْنْ عَدَادًا اور اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے جھیراؤ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں ان کے سامنے ہیں اور اس نے گنتی کر رکھیے ہر شئے کی پوری گنتی کر کے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اس کے پاس مکمل انونٹری ہے اس کا تعلق در حقیقت اس آیت کے ساتھ ہے جو اس نوسِ رکوع کے درمیان میں آئی ہے کہ حَتَّى اِذَا رَعَوْ مَا يُعْدُونَ جب وہ دیکھیں گے وہ شئے جس کا کہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی عذاب فَسَيَعْلَمُونَ اس وقت وہ جان لیں گے مَنْ أَذْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا کون ہے کہ جو اپنے مددگاروں کے اعتبار سے کمزور تر ہے اور کون ہے کہ جس کی نفری کم ہے جو تعداد میں کم ہے اس میں در حقیقت وہ جو دھمکی دیا کرتے تھے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد تمہارے پاس نہ مال ہے نہ ساد و سامان ہے نہ کوئی نفری ہے نہ جتھا ہے نہ تمہاری کوئی چوپال ہے نہ کوئی بڑی بیٹھک ہے نہ لوگ تمہارے پاس ہم نشینی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تمہارے اردگرد جمع بھی ہیں تو وہ کوئی ہمارے تبقے کے گرے پڑے تبقات کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے غلام ہیں یہ ہیں فلاں ہیں یہ خباب الارت ہے یہ لوہار ہے یہ فلاں ہے تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے کیسے تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہوئے ہو ڈٹے ہوئے اپنے مقام پر تفصیلاً آئی ہے سورہ مریم میں سورہ مریم کی آیات 73 تا 75 میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَاتِنُ جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس کا مقام اور مرتبہ بھی بہتر ہے اور جن کی جو مجلس ہے وہ بھی بہت ہی عالی ہے ہمارے پاس ایک تم ہو کہ تمہارے پاس جو لوگ آتے بھی ہیں وہ پھٹے حال غریب غلام ایک ہم ہے ہماری مجلس دیکھو سرداروں پر مشتمل ہے ہماری چوپال ہے یہ دو گروہ جو ہیں اس وقت جو بالمقابل ہیں جن کے درمیان یہ کشمکش یا کشاکش ہو رہی ہے ان میں سے کون ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بہتر اور برتر اور کون ہے جس کی مجلس جو ہے بڑی شاندار ہے بڑی سجی سجائی ہوئی مجلس ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے تفسرہ فرمایا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ کِتنی ہی نسلیں اور قومیں گذری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِيَا وہ تو ان سے کہیں پڑھ کر تھے اپنے سامان میں اور وہ جو نمود و نمائش ریعہ دکھانے والی چیزیں جو ہے ان کا دب دبا ان کی شان و شوکت ان کا ساز و سامان ان کا مال و اسباب جس کو آپ اساس البیت کہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو چیزیں تھی وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی قوم عاد ہیں قوم سمود ہیں بڑی بڑی قومیں ہیں آل فرعون ہیں ان کے محلات جو ہے ان کا تصور کرو وَكَمْ أَحْلَقْنَا بِقَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِيَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الدَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو قائدہ یہ ہے کہ وہ اس کی رسی اور دراز کرتا ہے اگر اسی سامان کی کسرت کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو رہا ہے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ دے کر اگر کسی کو مارا جا سکے تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے اگر انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لئے ہلاکت اور بربادی کا سامان فرام کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت یہ کہ اور دیتا ہے گویا کہ رسی دراز کرتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اگر تم پر غفلت کے پردے دبیز سے دبیز تر ہو جائیں تو لو ہم تمہیں اور دیتے ہیں یہ بعینے ہوئے یہ الفاظ ہیں جو یہ سورہ جن کی آیت میں آئے ہیں جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور وہ چیز کیا ہے یا تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے ہلاکت کا یا قیامت دو چیزیں ہیں دو چیزوں کی خبریں جو ہیں اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ دیئیں ایک قیامت آئے گی اخر بھی عذاب آئے گا ایک یہ کہ دنیا میں حالات کر لیے جاؤ گے اگر میری دعوت کو تم نے قبول نہ کیا تو امالعذاب و امالساہ فسیعلمون من ہوا شر مکانم و اضعف جندہ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بتر اور کون ہے کہ جس کے پاس لشکر جو ہے وہ بڑا ہی کمزور ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا لاو لشکر ہے ہمارے پاس بیٹھنے والے ہمارے حامی ہمارے ہمنشین یہ تو بڑے باعزت لوگ ہیں سردار ہیں اپنے اپنے قوموں کے لیکن اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے تو سورہ جن کی آخری آیت میں وَاَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ اسی سازو سامان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ جو بھی چاہیں زور لگا لیں اپنا مال صرف کر لیں اپنے اسباب کو صرف کر لیں لیکن یہ کہ اللہ کی دعوت کو یہ روک نہیں سکیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشن کے راستے میں کسی شے کو رکاوٹ بنا کر ہائل نہیں کر سکیں گے وَاَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چیز اس کی پکڑ سے نکلنے والی نہیں ہے کوئی اس کی گرفت سے اور اس کے حکم سے باہر ہو جانے والی شے نہیں ہے وَاَحْسَا كُلَّ شَيِّنْ عَدَدَا اور اپنی جن اشیاء پر اور سازو سامان پر ہم نے کی ہوئی ہے ایک ایک شے ہمارے ہاں درج ہے کتاب میں کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے وہ علم کے جو اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے اس میں ہر چیز محفوظ ہے یہ اس آیاء مبارکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے جو پچھلی مرتبہ ادا نہیں ہوا تھا اب آئیے سورہ مضمبل کے طرف سورہ مضمبل کے جو بیس آیات پر مشتمل ہے اور یہاں سورت یہ ہے کہ پہلا رکوع نیس آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع یہ واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک پورا رکوع جو ہے صرف ایک آیت پر مشتمل ہے ایک مثال آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ میں کہ ایک رکوع جو ہے وہ دو آیتوں پر مشتمل لیکن یہ کہ ایک ہی آیت پر ایک رکوع کا مشتمل ہونا میرے علم کی حتیٰ کے اس وقت کوئی اور مثال میرے سامنے نہیں ہے وہ صرف کی سورہ مبارکہ میں ہے انیس آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع اور ایک آیت طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے وہ ہے جس پر دوسرا رکوع مشتمل ہے یہ سورہ مضزمل اور سورہ مددسر جس پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پہنچ گئے ہیں ہمارا درس جو ہے یہاں تک آ پہنچا ہے یہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو جوڑے ہونے کا تصور بار بار آپ کے سامنے آیا ہے اس کی ایک نہایت حسین اور نہایت ہی نمائع مثال ہے اس لیے کہ دونوں سورتوں میں آغاز ہو رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور خطاب بھی ایک ہی لفظ در حقیقت دونوں کے معنی ایک ہے مددسر مضزمل کپڑے میں لپٹنے والا لحاف میں لپٹنے والا اور حضور کو خطاب کیا گیا دونوں میں اسی لفظ کے ذریعے سے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں براہ راست خطاب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جوڑوں کی میں بعض مواقع پر تفصیلاً بھی گفتگو کرتا رہا ہوں تو آج بھی چند باتیں نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں نمبر ایک اور بعض اوقات تو یہ جو جوڑے ہولے کی نسبت ہے یہ بہت نمائع ہے اور بعض جگہ پر غور و فکر کر کے ان جوڑوں کی تعیین کرنی پڑتی نمائع ترین جوڑوں میں سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان دونوں کو حضور نے نام بھی ایک دیا ہے اززہراوین دو نہایت تابناک صورتیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے محبت کرنے والا ہے ان کو کسرت سے پڑھنے والا ہے یہ دو اززہراوین جو ہیں یہ قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور میدان حشر میں ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو کسرت سے تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کا جو آخری جوڑا ہے المعوزتین دونوں نہایت نمائع ہیں ان کے مابین یہ تعلق قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اب یہ تعوذ کا مضمون ایک ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہ تو جو ان کے درمیان تقسیم کی جو مناسبت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم پہنچ جائیں گے تقسیل سے گفتگو ہوگی پھر ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہے وہاں صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ الزہرہ وین میں ہے یعنی صورہ بقرہ اور صورہ آل عمران میں یا یہ کہ المعوزتین میں ہے قل اعوذ برب الفلق قل بعوذ برب الناس میں لیکن یہ کہ بڑی گہری مناسبت ہے اس پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے یعنی صورہ بنی اسرائیل اور صورہ کحف چونکہ کل جمعہ میں بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی دونوں کا جو مطلع ہے پہلی آیت اس میں بڑی گہری مناسبت ہے دونوں میں حضور کا ذکر ہے دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمائع کیا گیا ہے ایک میں وہ نسبت عروجی ہے ایک میں نسبت نزولی ہے ایک میں یہ ہے کہ حضور سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصا اور ایک میں الحمد للہ اللذی انزل علا عبدہی الكتابہ ایک میں حضور کو اوپر لے جایا گیا ہے اور ایک میں حضور پر اوپر سے کلام الہی کے نزول کا تذکرہ ہے پھر ایک کا آغاز ہوا ہے تصمیح سے تصمیح اور تحمید سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات جویں کمپلیمنٹری ہیں جس سے معرفت خدابندی کا تصور مکمل ہو جاتا ہے ایک میں سلمی پہلو ہے نیگیٹیو پہلو ہے اللہ پاک ہے عالی ہے منزہ ہے عرفہ ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے اور دوسرے میں مصمت اس باتی پہلو ہے کہ اللہ تعالی کی ذات مبارک میں تمام محاسن تمام کمالات موجود ہیں بتمام کمال تو بات ایک ہی ہے کہنے کے انداز دو ہے اسی طریقے سے دونوں سورتوں کا اختتام ہوا ہے دو آیتوں پر سورہ بن اسرائیل بھی قل دو مرتبہ آیا قل الحمدللہ اللہ لذی لم يتخذ والدہ آخری آیت ہے اس سے پہلے ہے قلن اللہ عاوید الرحمن اسی طریقے سے سورہ کحف بھی دو آیتوں پر ختم ہوئی ہے جن دونوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے باران میں اس وقت سے اب اشارے کر رہا ہوں میں نے ایک مثال دی ہے جوڑے کی جو بالکل آغاز میں ہے الزہرہ وین ایک مثال دی ہے جو بالکل اختتام پر ہے المعوضتین ایک وہ کہ جو بالکل وسط میں ہے اس کے علاوہ جو نمائیں جوڑے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ان میں سے مثلا اٹھائیس میں پارے میں جو آخری دو صورتیں ہیں یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی دونوں میں خطاب حضور سے یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدت اہنہ الآیہ اور یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مردات ازواجک دونوں میں آئلی زندگی سے متعلق محص ہو رہی ہے دونوں میں یا ایوہ النبی سے گفتگو شروع ہوئی ہے ایک میں وہ کیسیت آئلی زندگی کی کہ جس میں عدم موافقت ہو جائے شہر اور بیوی میں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے ایک میں وہ آپس کی محبت کی وہ شدت اور آپس کی جو باہمی باہمی اعتماد ہے اس کی اس قدر شدت کہ حدود خداوندی کے اندر اس سے خلل واقع ہونے لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیخ جو اصلاً حلال تھی اسے اپنی بیوی کی یا بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس کے لیے قسم کھالی کہ یہ میں باستعمال نہیں کروں گا معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ محبت جو ہے زوجین کے ماہ بین مطلوب ہیں ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک اس حد سے آگے نہ بڑھیں تو معلوم یہ ہوا کہ آئلی زندگی کہ یہ دو پہلو ہیں اس سے ذرا ادھر جائیے سورہ جمعہ اور سورہ صف نہایت نمائع ہیں سورہ جمعہ اور سورہ صف دونوں میں ایک تو نسبت یہ ہوئی ایک ماضی سے شروع ہی سبح للہ معافی سماوات و معافی اللہ ایک مزارے سے شروع ہی یسبح للہ معافی سماوات و معافی اللہ دونوں میں برکزی آیات جو ہیں وہ حضور کی صیرت سے متعلق بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو حضور کو کیوں بھیجا گیا یہ ہے مقصد بیست محمدی اور یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا اور آپ نے اس کو کیسے پورا کیا طریقہ کیا ہے حضور کا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریق نموی ہے وہ مقصد بیست نموی ہے اور ان دونوں کے ذریعے سے در حقیقت بیست محمدی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ مضمل اور سورہ مدنسر ہے دونوں میں ایک ہی تقریباً ہم معنی الفاظ سے حضور کو خطاب کیا گیا ہے اور دونوں میں ابتدائی آیات جو ہیں ان میں خصوصی تخاطب ہیں معلوم ہوتا ہے بلکل ایک نجی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذاتی ہدایات نہیں جا رہی دوسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اجمالاً جب ہم سورہ نون پڑھ رہے تھے یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون تو میں نے کچھ چیزیں اجمالاً بیان کی تھی ذرا ان کے بارے میں آج تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ ترتیب نزولی کا جو موضوع ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے ترتیب مصرف جیسے ہم کہتے ہیں یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے بلکل عذر من الشم سے سامنے کی بات ہے کہ بلکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں بقرہ آل عمران نسا مائدہ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہیں اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مکیات ہیں تو ترتیب تقریباً الٹی ہے یوں سمجھئے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اکسی ترتیب ہو گئی اگرچہ یہ بتماموں کمال ایسا نہیں ہے بیچ بیچ میں مکی مدنی مکی مدنی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی بھی ہے لیکن یہ کہ بحثیت مجموع یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب مصرف تقریباً برق سے ترتیب نزولی کی ترتیب نزولی کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس سے خصوصی شغف تھا بلکہ میں نے جو ان دنوں میں متعلق کیا خاص طور پر بعض مسائل میرے ذہن میں تھے اس سورہ مزمل سے متعلق جن کو میں نے ملتوی کیا ہوا تھا آج تک کہ جب اس سورت کا درس ہوگا تب میں اس کے بارے میں اپنی پوری تحقیق کر کے رائے دوں گا وہ بات تو اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ لیکن اس کے حوالے سے مجھے ان دنوں میں خصوصی متعلق کرنا پڑا اس ترتیب نزولی کے زمن میں تو اس میں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اور دوسرے صحابہ میں سے شاز ہی کسی کو اس سے کوئی دلچسپی تھی جن کی تھی وہ میں ابھی بعد میں بتا دوں گا آپ کو لیکن حضرت علی کے بارے میں بہت ہی کسرت کے ساتھ آرہا ایسی موجود ہیں روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ترتیب نزولی سے بہت شغف تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو گویا کہ سیرت محمدی مرتب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو حکمت جو ہے اس میں وہ سامنے آئے گی کہ پہلے کونسی آیتیں آئیں پھر کونسی آئیں پھر کونسی آئیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طریقے کار ہے انقلاب کا دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس کے اعتبار سے یقیناً جو یہ ترتیب نزولی ہے وہ یقیناً زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے کہ اگر اس سے مرتب ہوتا اگرچہ ان دونوں باتوں کے پس منظر میں اپنے ذہن میں یہ بات ٹکا لیجئے اچھی طرح کہ اس سے کوئی اشتباح نہ ہو جائے اصل ترتیب یہی ہے یہ ترتیب مصحف ہی وہ ترتیب ہے کہ جو لوحے محفوظ میں ہے جو ام الكتاب میں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا وہ ہمارے پاس جو ام الكتاب ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب مصحف ہے البتہ وہ ترتیب جس سے تنزیل ہوئی ہے اس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقتی حالات کی مناسبت سے تھی مستقل ترتیب جو لوحے محفوظ کی ہے وہ وہی ہے جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ ترتیب تو تھی تبھی تو دورہ فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر جو حفاظ ہیں تو ان حفاظ کو تو ظاہر بات ہے قرآن مدیر ترتیب کے ساتھ حص تھا یہ ترتیب بعد میں نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ ترتیب مصحف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے توقیفی ہے اور گویا کہ یہ در حقیقت حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے اس لیے کہ لوحے محفوظ کیے اس بات میں کہیں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی زوف پیدا نہیں ہونا چاہیے وہ بات اپنی جگہ قائم رہے البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ترتیب نزولی سے اگر قرآن پر غور کیا جائے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں آ جائے گی جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا بعض تابعین کی فرمائش پر جب انہوں نے یہ کہا ام المومنین ہمیں کوئی صیرت سنائی ہے تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کر لیا لستم تقرؤون القرآن کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑتے انہوں نے حیران ہو کر ارز کیا کہ ہم نے تو آپ سے صیرت کے بارے میں کہا ہے قرآن تو ہم پڑتے ہیں لیکن حضرت عائشہ نے پھر فرمایا کہانا خلق القرآن حضور کی صیرت قرآن ہی تو ہے لیکن یہ کہ اس صورت کی بجائے اگر یہ ترتیب نزولی میں ہو تو پھر تو واقعیتاً یہ صیرت محمدی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یہ کہ وہ طریقہ کار جو ہے انقلاب کا اس کی ترتیب ہمارے سامنے ترتیب نزولی ہی کے حوالے سے زیادہ واضح اور منقع ہو کر آ سکتی ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا پھر کیا کیا گیا پھر کیا کیا گیا کونسا قدم پہلا تھا کونسا بات کا تھا تقدیم کیا ہے تاخیر کیا ہے یہ اگر سامنے ہو تو یقیناً وہ جو منحج انقلاب نبوی منحج انقلاب نبوی پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے وہ ہمارے سامنے قرآن مجید کے ترتیب ہی کے ذریعے سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ صحابہ میں سے بہت کم صحابہ کو اس کے ساتھ کوئی شغف تھا ایک حضرت حسین کو تھا وہ بھی چونکہ صغار صحابہ میں سے ہیں اگرچہ لیکن صحابہ میں سے ہیں اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس کیونکہ ان کا خاص ایک شغف ہے قرآن مجید کے تفسیر کے ساتھ حضور نے حبر الامہ امت نے قرار دیا ہے حضور نے دعا کی تھی ان کے لئے کہ اللہم فقہ فی الدین و علم التعویل تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین نزی اللہ تعالی عنہما صرف ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یا پوری شندت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں کہ انہیں اس سے خاص شغف تھا بلکہ اہل تشیعوں کا کہنا تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترتیب نزولی پر مرتب کر لیا تھا اور وہ قرآن مجید پھر انہوں نے چھپا لیا اس لیے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مصحف کو مرتب کروا لیا اس ترتیب کے حوالے سے تو اب انہوں نے اس اندیشے کے تحت کہ امت میں افتراق ہو جائے گا اگر میں اپنا نسخہ بھی پیش کر دوں تو خامخہ کوئی کنفلٹ پیدا ہو جائے گا انہوں نے چھپا لیا اور اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جسے وہ اصل قرآن کہتے ہیں وہ حضرت علی کے بعد ان کی اولاد میں یعنی جو ان کے ائمہ اہل بیت جنہیں یہ کہتے ہیں ان میں منتقل ہوتا چلا آیا اور وہ نسخہ قرآن اب بھی جس غار میں ان کے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ اصل نسخہ قرآن کا موجود ہے لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہیں اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے ان دنوں میں اس سے ایک حقیقت سامنے آئی جو اس سے پہلے میرے سامنے نہیں تھی کہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی خلافت کی رضی اللہ تعالی عنہما تو کچھ عرصے تک وہ خانہ نشین رہے گھر میں رہے باہر نہیں آئے تو اس سے سمجھا یہ گیا ہے کہ انہیں شاید حضرت ابو بکر کی بیعت ناپسند آئی ان کی خلافت جو ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا کوئی مختلف روایتیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے یہ شکوا بھی کیا کہ ہمیں بعد میں یہ بعض روایات میں آتا ہے تاریخی روایات میں کہ پھر جب آئے ہیں انہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ تو ساتھ یہ کہا ہے کہ مجھے اور اب میں آپ کو اس کا حقدار اور اہل سمجھتا ہوں لیکن مجھے شکایت صرف یہ تھی کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا اس لیے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں اس وقت ایک ہنگامی اور بالکل امرجنسی کی صورت پیدا ہو چکی تھی اس میں ذرا سی تاخیر ہوتی تو انسار نے تو فیصلہ کر لینا تھا کسی انساری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اور ایک دفعہ وہ بیعت ہو جاتی تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا اس لیے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراں گئے تدفین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو بھی چھوڑ کر گئے کہ امت کا یہ کام اس وقت زیادہ ضروری ہے اور حضرت علی چونکہ قریب ترین عزیز تھے حضور کے وہ وہاں مصروف رہے تو جب بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اس وقت موجود نہیں تھے مجمع میں عام روایت تو یہی آتی ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اہل ہیں آپ ہی اس کے حق دار ہیں لیکن یہ کہ ایک شکوہ تھا کہ آپ نے ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گئے لیکن مجھے اب جو مطالعے میں بات آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نے اصل میں یہ قسم کھالی تھی کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑوں گا یہ چادر نہ اوڑنا در حقیقت کنایا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا چادر اوڑتا ہے عرب کا ایک خاص رواج تھا جیسے آج کل بھی پتھانوں میں ہے جب گھر سے نکلیں گے تو وہ چادر جو ہے ضرور اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں کندے پہ ڈال لیتے ہیں یہ ان کے لباس کا ایک جزوے لازم ہے یہی عربوں کے ہاں تھا کہ میں اپنی چادر نہیں اوڑوں گا جب تک قرآن کو جمع نہیں کروں تو میں اصل میں ہمہ تن ہمہ وقت لگ گیا قرآن مجید کو جمع کرنے پر یہ روایت ہے کہ جو ان دنوں میں متعلق دوران میرے سامنے آئی باقی ایک کتاب الفہرست کے نام سے مرتب کی ہے ابن الندیم نے اور اس نے وہاں لکھا ہے کہ حلدت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتوں میں جو ترتیب معین کی ہے وہ حسب زیل ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عبارت غائب ہے کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے صاحب اتقان نے یہ لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے وہ عبارت بعد میں غائب کی گئی ہے صفہ نکال لیا گیا ہے کوئی ایسی ہستی تھی یا کوئی شخصیت جو نہیں چاہتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ان صورتوں کی ترتیب نزولی ہے وہ لوگوں کے علم میں آئے واللہ عالم ایک اور میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں وہی امام سیوتی لائنہی سے اپنی کتاب علیت قان میں کہ محمد کا بیان ہے کہ میں نے اکرمہ سے رحمت اللہ علیہ یہ اکرمہ جو ہے تابعین میں بہت بڑے مفسر بہت بڑے عالم قرآن ہے میں نے اکرمہ سے کہا کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کر دو تو اس پر اکرمہ نے جواب دیا رحمت اللہ علیہ کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائے کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کرے تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے یہ ناممکن ہے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن کو مرتب کیا جا سکے اس لیے کہ اگر تو صحابہ کے دور میں اس کی طرف شغف ہوتا اس پر محنت کی گئی ہوتی تو تو چیزیں لوگوں کے علم میں آتی لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہی نہیں لہذا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ ترتیب نزولی ہے اس صورت کے بعد یہ ہے اس صورت کے بعد یہ بلکہ پوری پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئی ہیں بہت سی لہذا اس میں کونسی آیات پہلے ہیں کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے اور در حقیقت یہ ایکسرسائز ان فیوٹلیٹی ہے اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا میرے اپنے ذہن میں ایک عرصے میں بہت عرصے کی بات ہے یہ چیز بڑی سوار رہی ترتیب نزولی کے سلسلے میں انہی دو وجوہات کی بنا پر جو میں بیان کر چکا ہوں اور مجھے تلاش رہی اور الحمدللہ کے شروع کی کچھ صورتوں کے بارے میں میں نے ایک رائے قائم کی بہت پہلے قائم کر لی تھی ان دنوں جو میں نے مطالعہ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ سلف میں بھی تقریباً اسی پریجماع ہے ابتدائی صورتوں کے بارے میں وہ میں بعد میں عرض کروں گا تو دور صحابہ اور دور تابعیم میں ہمیں صرف یہ چار نام ملتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کچھ مدنی اور مکی صورتوں کی ترتیب جو ہے معین کی ہے یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بھی ترتیب مرتب کی پھر حضرت اکرمہ یہ جو ہیں تابعین میں سے ہیں لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ مولاں ہیں آزاد شدہ غلام اور ان کے شاگرد بھی ہیں اور محمد بن نعمان ابن بشیر نعمان ابن بشیر صحابی ہیں ان کے بیٹے یہ محمد یہ بھی تابعی ہیں ان چار افراد نے ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کم سے کم یہ مکی مدنی مکی مدنی کی ترتیب انہوں نے معین کی ہے اور بعض صورتوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی معین کیا ہے کہ فلان صورت مکمل مکی ہے سوائے فلان فلان آیات کے تو اس سے بھی ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے اس سے زیادہ ہمیں وہ جو قرن اول ہے ہماری تاریخ کا اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا درمیان کے پورے عرصے میں ہمارے مفسرین نے اس پر کوئی خصوصی میند نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت اکرمہ نے فرما دیا تھا کہ تمام جنوں انس بھی جمع ہو جائیں تو یقین کے ساتھ اب اس کا تعیون کرنا ناممکن ہے تو جس کے لیے میں نے ابھی انگریہ جی کے الفاظ استعمال کی ایکسرسائید ان فیوٹلیٹی بیکار کی ایک محنت ہے لہذا اس میں ہمارے مفسرین نے کوئی خصوصی محنت نہیں کی البتہ یہ بات آپ کے دلچسپی کے لیے بیرز کر رہا ہوں کہ اس دور میں آ کر مستشرقین نے اس پر بڑی محنت کی ہے ویلیم میور نے بڑی محنت کی ہے گستاہ وائل نے بڑی محنت کی ہے نوال دیکیہ نے بڑی محنت کی ہے ایچ گرم نے کی ہے راڈویل نے کی ہے یہ پانچ نام مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مزید پر تدبر کیا غور کیا اور مضامین انٹرنل جو ایویڈنس ہے صورتوں کے مضامین کا داخلی جو اس کی شہادتیں ہیں اس کے حوالے سے ترتیب معین کی لیکن یہ کہ ان کی ترتیبوں سے سب سے ہمارے زمانے میں ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبدالقلام آزاد مرہوم کے سیکریٹری تھے پروفیسر محمد عجمل خان انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی انہوں نے یہ ساری ترتیبیں دے دی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترتیب یہ ہے صورتوں کی ترتیب اور حضرت حسین اور حضرت اکرمہ کی یہ ہے اور حضرت محمد بن نومان ابن بشیر کی یہ ہے پھر نول دیکے کی یہ ہے ویلیم نیور کی یہ ہے وہ سارا جو ہے انہوں نے بڑی بحلت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایش ڈی کا تھیسس اس کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ مولانا عبدالقلام آزاد کا جو خصوصی شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ اس کا گویا کہ ایک عقص سمجھئے کہ ان کے سیکریٹری تھے پروفیسر محمد عجمل خان انہوں نے حضور کی ایک صیرت بھی مرتب کی ہے قرآن مجید کی ترطیب نزولی کے حوالے سے اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ترطیب نزولی پر ایک مکمل کتاب لکھی ایک یہ کہ اس سنی میں ایک شیعہ مفسر ہے مرزا ابو الفضل انہوں نے بھی اس پر محنت کی ہے لیکن ان کی تقریبا تحقیق کا نتیجہ وہی ہے جو نوائل دیکے کا ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے یا اس سنی میں ایک شام کے مفسر گدرے ہیں محمد عزت درویزا انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے نئی تفسیر ہے التفسیر الحدیث یعنی جدید ایک انداز میں انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے انہوں نے بھی ترطیب نزولی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو سورہ علق کی آئے پھر سورہ نون پھر سورہ مضمل پھر سورہ مدسر وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران تفسیر ہے تو اس ترطیب سے چلتی ہے جو ترطیب مصرف ہے لیکن یہ التفسیر الحدیث محمد عزت درویزا نے جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ترطیب نزولی کے اعتبار سے پروفیسر اجمل خان صاحب نے بھی جو انٹرنل ایویڈنس کے ذریعے سے جو باتیں کہیں ہیں میرے دل کو ان میں سے کسی نے اپیل نہیں کیا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے ایک زمانے میں جو بھی غور و فکر کیا تھا اور میں نے آپ کو بھی سورہ نون کا جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ باتیں اس کے زمن میں بتائی تھی ان دنوں میں جو میں نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے تو واقعہ یہ کہ میرے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالی کا شکر اور حمد جو ہے وہ نکلا ہے اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالی نے وہ مناسبت عطا فرمائی ہے کہ میرے سامنے وہی ترتیب تھی ابتدائی صورتوں کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین حضرت اکرمہ حضرت محمد بن نومان ابن بشیر انہوں نے اور وہی جو ہے ترتیب وہ محمد عزت دروزہ جو ہے انہوں نے بھی وہی ترتیب لی ہے وہ ترتیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی صورتوں کی وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق نمبر دو سورہ نون یا سورہ قلم جو ہم پڑھ چکے ہیں نمبر تین یہ سورہ مضمبل نمبر چار سورہ مددسر نمبر پانچ پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن نومان ابن بشیر اور حضرت حسین حضرت اکرمہ نمبر پانچ پر یہ لاتے ہیں سورہ لہب طبت یدہ ابی لہب وطب یہ ہے ان کی ترتیب لیکن یہ کہ محمد عزت دروزہ نے نمبر پانچ پر سورہ فاتحہ کو لیا ہے اور نمبر چھے پر سورہ مصد یعنی طبت یدہ ابی لہب وطب یہاں تک میری ترتیب اس ترتیب کے ساتھ بالکل ٹیلی کرتی ہے اور اس میں میں نے شاید آپ کو یاد ہو سوڑ کہا تھا کہ عجیب ترتیب ہے پانچ آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئیں پھر سات آیتیں وہ جو شروع میں ہیں سورہ نون کے اس وقت میں نے کہا تھا آج اپنی بات میں ترمیم کر رہا ہوں میں نے کہا تھا سات ہی آیتیں سورہ مضدبل کی لیکن آج میں ارز کر رہا ہوں کہ دس آیتیں سورہ مضدبل کی اس کے بعد پھر سات آیتیں ہیں جو سورہ مدسر کی ہیں اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ وہ بھی سات آیات پر مشتمل ہیں پھر سورہ مصد وہ پانچ آیات پر مشتمل ہیں اس طریقے سے یہ چھ مہیاں تقریباً متفق علیہ ہے کہ ان کے ترتیب یہی ہیں سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے پہلے جو چار مہیاں آئی ہیں وہ مکمل سورتیں نہیں ہیں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات سورہ قلم کی سات آیات سورہ مضمل کی دس آیات سورہ مدسر کی سات آیات یہ مکمل سورتیں نہیں ہیں دوسری بات ان جو چار وحیے ہیں ان کے اندر جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربکاً نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربکا بھی مجنون یا ایوہ المضمل قم اللہ لئے اللہ قلیلہ یا ایوہ المدسر قم فانزر تو اس میں جو یہ مطالع ہیں ان سورتوں کے ابتدائی جو آیات ہیں ان میں خصوصی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاروں سورتوں کا دوسرا حصہ آخرت کا مضمون لازمان آئے گا سورہ علق میں فلسفہ آخرت ہے سورہ مدسر میں وہی آخرت کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ نون میں آخرت کا فلسفہ اب ایک تمثیل کے پیرائے میں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی آخرت کا نقشہ یوم قیامت کا نقشہ یہ آپ کو ملے گا تیسری قدر مشترک ان تمام سورتوں میں چاروں میں یہ ہے کہ حضور کے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ ہے اور اس میں دو کردار نمائیں ہو کر آئے ہیں سورہ علق میں ابو جہل ہے اسی طریقے سے سورہ نون میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں ولید ابن مغیرہ اور اسی طریقے سورہ مدسر میں آپ دیکھیں گے سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے سیغے میں آیا ہے اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو ان سے نبٹنے کے لئے میں کافی ہوں آپ اپنی توجہ رکھئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل فرمائیے باقی ان کو یہ ہمارے قابو سے کہیں نکل جانے والے نہیں ہیں ہم ان سے نبٹ لیں گے چھوڑیے مجھے اور ان کو اور یہی مضمون جو ہے زرنی ومن یکذب بحاد الحدیث یہ سورہ نون میں بھی ہے اور زرنی ومن خلق و وحیدہ یہ سورہ مدسر میں بھی ہے تو یہ جو تین تین حصے ہیں ان سورتوں کو ان کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار سورتیں سورہ علق سورہ نون سورہ مزمل سورہ مدسر ان کے اندر یہ چاروں یہ چاروں کے اندر یہ تین تین حصے موجود ہیں اور یہ واقعتاً ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے اقلاً نقلاً کہ یہی ابتدائی وہیئے ہیں اور یہی سورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں جو ابتدان جو حضور پر آیات نازل ہوئی وہ شامل ہیں اب آئیے سورہ مزمل کا لفظی تجمعہ اور اس کے ساتھ لفظ بلفظ ہمارا بطالہ دس آیات کا آج خیال ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں طرف بھی ہمیں پہنچائے تو آئیے کہ ہم پہلے تلاوت کرلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلا نصفہو او انقس منہ قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی عليک قولا سقیلا انا ناشیت اللیل ہی اشد وطأا واقوام قیلا انا لکا فی النحار سبحا طویلا واسکر اسم ربک واتبتل اليه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا لا ہوا فاتخضہ وکیلا واسبر على ما يقولون وحجرهم حجرا جمیلا صدق اللہ العسیم یا ایہا المزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ مزمل در حقیقت متزمل ہے متزمل باب تفعول سے تزمل تزمل کہتے ہیں کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا اور ذرا سے فرق کے ساتھ یہی معنی ہے مدسر دال پر بھی تشدید اور سے پر بھی سا پر بھی یہاں پر بھی مزمل میں زا پر بھی تشدید اور نیم پر بھی تشدید یا ایہا المزمل یا ایہا المدسر البتہ اس کے بارے میں جمہور کی قرآت تو یہی ہے باب تفعول سے مدسر مزمل لیکن یہ کہ حضرت عکرمہ کی جو جو اس کی قرآت ہے وہ زا یا دال کی تخفیف کے ساتھ ہے یا ایہا المزمل مزمل نہیں مزمل اور مدسر نہیں مدسر گویا کہ ایک میں باب تفعول سے بنے گا اور ایک میں باب تفعیل سے تو یہ طرح فرق ہے قرآت کا لیکن جمہور کی قرآت وہی ہے متزمل یعنی مزمل بن گیا تھے اور زے مدغم ہو گئے مدسر متدسر تھا تھے اور دال جو ہے اس کے اندر جبا ہو گئے تو مدسر بن گیا اکرمہ اس کو مزمل بھی پڑھتے ہیں مزمل بھی پڑھتے ہیں فائل بھی مفہول بھی مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا متزمل ہے تو کپڑے میں لپٹنے والا مزمل ہے کپڑا اپنے گرد لپیٹ لینے والا اس کے اندر مفہول اب بن جائے گا کپڑا جس کو کہ اس نے اپنے گرد لپیٹ لیا ہے مزمل ہے تو اس کے اندر البتہ ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اے وہ شخص جس پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے بہت بڑی ذمہ داری آگئی ہے یہ اگر مزمل پڑھا جائے مفہول کی حیثیت میں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب معنی یہی ہے کہ کپڑے میں لپٹ کر پلیٹنے والا خواہ وہ متزمل ہو اور خواہ مزمل ہو تو یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے یہ تضمول یا تضمیل نفس جو ہے کس وجہ سے اس میں چار آ رہا ہیں پہلی رائے جس کو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے اپنی تقاریر جو سیرت کے موضوع پر میں کرتا رہا ہوں سورہ مددسر کی تین ابتدائی حیات کے حوالے سے میں نے بہت سے مقامات پر سیرت النبی پر ایک مکمل تقریر کی کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا ایک خاص دور تھا جس میں فلسفیانہ تفکر اور تدبر کا آپ کے حزاج پر تک جو ہے غلبہ ہو گیا تھا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے کاروبار آپ کیا کرتے تھے بڑے پیمانے پر آپ نے کاروبار کیا اس سے پہلے آپ نے محنت بھی کی ہے مزدوری بھی کی ہے لفظ مزدوری جانبت کا استعمال کر رہا ہوں کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میں چند ٹکوں کے عوض قراریت پر میں قریش کے ایک بھیڑے اور بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس میں کوئی آپ نے قطعاً اپنے لیے ہجاب محسوس نہیں کیا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کے لیے اور مشقت کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت ہی فخر والی بات ہے ویسے تو یہ کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی اور میں خود قریش کی بکریاں چراتا تھا جب لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کی تو آپ نے فرما ہاں میں قریش کی بکریاں چراتا تھا اور چند ٹکوں کی عوض چراتا تھا یعنی مزدوری جو ہے وہ کوئی قطع کسی درجہ میں بھی انسان کے لیے توہین کی یا تزلیل والی بات نہیں ہے معاذ اللہ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے پیسے سے جو کاروبار کیا ہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمت کا تعلق ہو یا یہ کہ آپ کو نفع میں کوئی حصہ دیا گیا ہو اس کے بعد آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار کیا حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے باپ کے ایک طرح سے تصرف میں آئی ہے اور انہوں نے تو حضور کے قدموں میں ڈال دیا اپنی دولت کو لیکن یہ کہ اس کے بعد جو حدیث آتی ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کی عمر شریف چالیس مرس کے لگ بگ ہوئی تو آپ کو خلوت بزینی محبوب ہو گئی مجھے ہمیشہ اس موقع پر وہ شیر یاد آتا ہے اقبال کا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب کیا لطفن جمن کا جب دل ہی مجھ گیا ہو یہ ایک خاص سٹیٹ آف مائن ہے مزاج کی ایک کیفیت ہے کہ اب ملنے جننے پر لوگوں میں گھلنے ملنے پر اب طبیعت آمادہ نہیں ہے یہ اکسو ہو کر کچھ غور و فکر کچھ سوالات ہیں کچھ ذہن کے سامنے کیسے اقدے آگئے ہیں کہ جن کو حل کرنا ہے اب یہ اقدے سے بھی اقبال کا شیر یاد آیا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر تو یہ خرد کی گتھیاں اور عقل کے اقدے جب آتے ہیں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک فلسفیانہ ذہن اور مزاج رکھنے والے لوگوں کا جو ہے سارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا انہی سوالات پر ہوتا رہا ہے تو ایک خاص مقمے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر بھی آپ کے ذہن پر بھی ان سوالات کا غلبہ ہوا ہے پھر یہ کہ آپ کاروبار میں لگ کر تو ان باتوں پر غور و فکر نہیں ہوتا کہیں آپ دکان پر بیٹھ رہے ہو یا اور لوگوں سے گاہکوں سے بات چیت ہو رہی ہو تو ایک طرح سے خلوت گزینی یہ الفاظ حضرت عائشہ کے حب با الہی الخلا اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا اس لئے کہ حضرت عائشہ کی تو اس وقت پیدائش میں نہیں ہوئی تھی تو یہ سارے واقعات ان کے علم میں جو آئے ہیں تو حضرت عائشہ کے علم میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے حب با الہی الخلا خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی فکانا یخلوب غار حراء اور غار حراء میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے یَتَحَنَّسُ فِيهِ تحنُس کا لفظ آیا حدیث میں ہنس کہتے ہیں گناہ کو اور تحنُس کے معنی ہے گناہ کے اثرات کو جھاڑنا لیکن یہ عبادت کے لئے لفظ یہ جب عبادت آدمی کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تو گویا کہ کچھ اپنے اوپر اگر وہ بشریعت کے کچھ آثار ہے تو گویا کہ ان کو وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے تحنُس کا لفظ آیا ہے اب سوال پیدا ہوا کہ حضور کا تحنُس یا حضور کی عبادت کس طرح تھی اس لئے کہ آپ کسی نبی کے عمت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے اگر منی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو جو بھی شریعتِ موسوی کے مطابق عبادت تھی وہ آپ کے علم میں ہوتی اگر آپ کہیں عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو جو ان کے ہاں رواج تھا اس کی آپ کے لئے معلوم ہوتا آپ کو لیکن یہاں تو آپ پیدا ہوئے ہیں مکہ کے اندر امی ہیں آپ نے کوئی نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی ہے تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تحنُس کیا تھا تو شارِ ہینِ حدیث نے تقریباً اجمع کیا ہے کہ کانا صفت و تابودہی فی غارِ حراء اتفکرو والاعتبار غارِ حراء میں آپ سوچ بچار غور و فکر یہ وہی خیرت کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ یہ پوری کائنات کی جو الجی ہوئی دور ہے اسے سلجھانے کی ایک کوشش یہ ہے کہ جو آپ غارِ حراء میں کرتے تھے اب تفکر اور تدبر جو ہے اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے جب آدمی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو لوگوں سے وہ کٹتا ہے ایک تو یہ کہ غارِ حراءی میں چلے گئے پانچ میل آبادی سے باہر اور دوسرے یہ کہ اگر آبادی میں لوگوں کے پاس ہے بھی کسی وجہ سے تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر اور بلکل یکسو ہو کر کہیں چار پائی پر لیٹ گئے یا یہ کہ کہیں بیٹھے بھی ہیں تو عربوں کا یہ رواج تھا جیسے پتھانوں میں اب بھی موجود یہ چادر جو ہے بیٹھ کر کی اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں کبھی چادر سے اپنے گھٹنوں کو بانتے ہیں بیٹھتے ہوئے تو یہ مختلف جو رواج ہیں جو پتھانوں میں آج بھی نظر آتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر یہ سب عرب کے اندر موجود تھے تو حضور کی یہ کیفیت جو ہے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزدمل یہ گویا کہ ان دونوں جگہ پر آرہا کم کھڑے ہو جاؤ یعنی اب یہ سوچ بچار کا مرحلہ گزر جانا چاہیے جو اللہ میں اقبال کا ایک شعر ہے بلکہ مصرہ ہی مجھے اس وقت یاد ہے لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف تو یہ جو حکیم ہیں فلسفی ہیں یہ تو گریبان ہی میں جھکا کر اپنے سر غور و فکر ہی کرتے رہے ہیں ساری عمر اسی میں بیٹھ جاتی ہے اس سے اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آنا چاہیے اب کھڑے ہو اپنی جد و جہد کا آغاز کریں اب یہ فکر کے اندر غلطاؤں پہچا رہنا اور غور و فکر ہی کے اندر لگے رہنا اب اس سے باہر نکلئے اس قیفیت سے آپ کی زندگی کے اندر اب ایک انقلابی مرحلہ آ رہا ہے اب آپ کو کمر کسنی ہے عمل کے لئے البتہ عمل دو ہیں ایک عمل جو رات کا تھا وہ سورہ مزمیل میں ہے اور ایک عمل جو دن کا تھا وہ سورہ مدسر میں ہے یہ دن کا عمل ہے دن کی محنت ہے دن کی بھاگ دوڑ ہے انذار ہے تکبیرِ رب ہے اللہ کا بول بالا کرنا ہے اس کی جد و جہد ہے ایک رات کو کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں تو یہ دونوں در حقیقت عمل کی مشکل ترین صورتیں ہیں لیکن یہ کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی اس لئے میں نے کہا تھا حسین ترین جوڑا ہے نہایت نمائیہ ہے جوڑا ہونا اس کا اور حسین ترین کہ یا ایوہ المزمیل قم یا ایوہ المدسر قم لیکن ایک قم کیا ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ یہ رات کی ایک ریاضت ہے ایک جد و جہد ہے ایک مشکل ہے اور دوسرا قم کیا ہے قم فانذر وربک فکبر اب انذار کا عمل شروع کیجئے اور تکبیرِ رب کے لیے اپنے ہتیلی پر اپنی جان رکھ کر میدان میں آ جائیے تو میرے نزدیک جو مناسب ترین ہے اس پسمندر کے ساتھ مدذمیل اور مدسر کا بفہوم کہ غور و فکر سوچ بچار فلسفیانہ تدمر و تفکر اس میں جو کیفیت جو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان دونوں صورتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس لفظ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب یہ دور آپ کی زندگی کا ختم ہونا چاہیے اب تو آپ کمر کس کے عمل کی دنیا کے اندر اور جد و جہد کی دنیا میں آئیے دوسری رائے یہ ہے کہ آغاز وحی جب ہوا ہے حضور پر تو چونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت آئی ہے تفصیل آئی ہے کہ حضور پر بڑی دہشت تاری ہوئی ہے چنانچہ جب پہلی وحی آئی ہے غارِ حرامے اور وہاں سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ نے لرزہ تاری تھا پسینے میں شراب ہور تھے بخار شرید آپ کو چڑھا ہے اور آپ نے اس کیفیت میں آکے حضرتِ خدیعہ سے فرمایا مجھے کمل اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو وہ لیٹنے کے لیے تو ایک اس واقعے سے مناسبت پیدا کر کے بعض ذات نے کہا کہ یہ جو کیفیت وحی کی دہشت تھی چونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا پہلا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے اور صیرت النبی کے حوالے سے بہت اہم نکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہم قسم کے انسان نہیں تھے یہ نہیں تھا کہ کہیں خانقہ میں تربیت لے رہے ہیں جب کوئی شخص خانقہ میں تربیت لے رہا ہو تو وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مکاشفے بھی ہونے شروع ہو جائیں کچھ وہ غیب کے عالم سے اس کا کوئی تعلق قائم ہو جائے وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے لہذا اگر کوئی تجربہ اسے ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بالکل کوئی انیکسپیکٹڈ چیز نہیں لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا چونکہ آپ نے تو بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے جیسے کہ کاروباری انسان کی معاشرے کا ایک بہت افعال فرد کوئی خانقہی مزاج آپ کا تھا ہی نہیں یہ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو گدرا ہے غور و فکر اور سوچ و بیچار میں لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا مزاج جو ہے وہ کوئی خانقہی مزاج نہیں تھا لہذا جب فرشتے سے پہلی مراقات ہوئی ہے تو ایک دہشت کی کیفیت ہوئی ہے یہ گویا کہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ ہوا ہے عالم ملکیت سے تو اس کے جو اثرات آپ کے طبیعت پر ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضمل کا تعلق اس سے جوڑا ہے تیسری ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو شدید تشویش ہوئی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ یہ فکر بندی جو ہے اس پہلو سے بھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا بوجھ اور اس اعتبار سے وہ الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ خشی تو علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے جس پر کہ حضرت خدیجہ نے اب یہ میرے تو خیر نلچسپی کا موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے صحابیات میں بلکہ کل صحابہ کے زمرے میں میری جو رائے ہیں وہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں میں جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے بعین ہی خواتین میں وہ مقام حضرت خدیجہ کا ہے بلکہ خدیجہ القمرہ یہ لفظ قمرہ جو ہے جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے میرے ندیق وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ازواج متحرات میں سب سے زیادہ کبیر سندھ تھی عمر میں بڑی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ وہ الصدیقت القمرہ الصدیق الاکبر ہے ابو بکر سب سے بڑے صدیق اور سب سے بڑی صدیقہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما بارال یہ ایلیدہ بحث ہے کہ میرے پاس میں اپنی اس رائے کے دلائل کیا ہیں لیکن میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسی کا ایک مظہر یہ ہے ان کے مقام کا کہ انہوں نے تشفیر دی ہے حضور کو کہ آپ گھمرائیں نہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں پر رحم کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ مسافروں کے مہمان نوازی کرتے ہیں آپ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں لہذا آپ اندیشہ نہ کیجئے اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا اس لیے کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ خشید وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے یہی بات پھر ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش کہ میں اس میں جب حضرت خلیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچازاد بھائی کے پاس حضرت ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی ہیں اس لیے کہ وہ موحد تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے اور شام میں جا کر انہوں نے تورات کی تعلیم حاصل کی کانا یکتب تورات بالعبرانیہ یعنی مکہ کا رہنے والا امی قوم کا ایک فرد اتنا بڑا عالم کہ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات عبرانی میں لکھتے تھے کانا یکتب تورات بالعبرانیہ ان کے پاس لے کر گئی ہیں کہ یہ ذرا سنیے تو سئیے ان کو کیا تجربہ ہوا ہے کیا انہوں نے دیکھا ہے تو جب حضور نے بیان کیا تو وہ حضرت ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوہ مخرج ایہم کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دے گی اس لیے کہ اس وقت تک تو شکل یہ تھی کہ انتہائی محبوب انسان تھے حضور قریش کے اور تمام اہل مکہ کے جا صدیق جا صادق جا امین وہ آگئے امین جو امانتدار انسان وہ آگئے وہ سچا انسان صداقت شعار اور جس کے ہاں کوئی دھوکہ نہیں خیانت نہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت انتہائی ہر جگہ پر ویلکم کیے جانے والی شخصیت لیکن یہ کہ جب حضرت ورقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں گے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کروں تو حضور نے بہت ہی حیرت کے ساتھ پوچھا مخرج ایہم کیا یہ مجھے نکال دیں گے تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں جس کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ ورقہ کا علم جو ہے وہ کتنا تھا اچھا حضرت ورقہ کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا یہ نوٹ کر لیجئے کیوں نہیں کیا جاتا ابھی سورہ مدسر نازل نہیں ہوئی حضور کو جو تبلیغ کا حکم ہے وہ سورہ مدسر میں آیا ہے لہذا تبلیغ کرنے والے سے گویا کہ رسالت عبارت ہوتی ہے حضور کی رسالت کا دورہ بھی شروع نہیں ہوا تھا ابھی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تھی لہذا رسول جب آپ بنے ہیں وہ در حقیقت سورہ مدسر کی اپنائی آیات کے نزول کے بعد اس کے بعد جس نے تصدیق کی ہے وہ مومن شمار کیا گیا صحابی شمار کیا گیا حالانکہ تصدیق تو کر رہے ہیں نبوت کی تصدیق تو حضرت ورقہ نے بھی کی ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ مدسر کے نزول سے پہلے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے لہذا حضرت ورقہ ادن نوفل کا شمار صحابہ اکرام کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے حالانکہ بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے تصدیق کی اور بات جو ہے پہچانی کہ یہ وہی فرشتہ ہے وہی ناموس جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا بارے گرہ کا ایک احساس تھا ذمہ داری کا احساس تھا بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے تو جیسے ایک تشویش ہو جاتی ہے کسی کو اس حالت میں آپ کپرہ لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے جبکہ یہ خطاب نے ہاتھ محبت بھرا خطاب آپ سے کیا گیا یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر ایک رائے اور ہے چوتھی اور وہ در حقیقت سورہ نون جو ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بڑی مناسب بالم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دارون ندوہ میں ایک ان کی مشاورت منقید ہوئی قریش کی کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے محمد کے بارے میں لوگوں سے کسی نے کہا کہ کہنا چاہیے کاہن ہیں تو کہا گیا نہیں کاہن تو وہ نہیں ہے کون مانے گا یہ بات پھر کسی نے کہا اچھا کہ یہ شاعر ہیں اس کو بھی رت کیا گیا کہ نہیں ہے بات چلے گی نہیں بات کوئی ایسی کرو جو مضبوط ہو جو چل سکتی ہو پھر کہا گیا ساہر ہے ساہر کے اوپر تقریب انجمہ ہوا کہ یہ کہیے تاکہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں نہ آئیں ورنہ اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا اس وجہ سے یہ ہمیں ایک بات کہنی چاہیے سب کے موہ سے وہی نظر نکلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع نہ ہو اس کی خبر جب حضور کو پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صدمے کی وجہ سے رنج کی وجہ سے کپڑا لے کر لیٹ گئے ہیں اس وقت خطاب ہوا اس کی جو معنی جو ترتیب کی جو ہے میں نے ارز کیا تھا قائم ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ پہلی وہی نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی ابھی اس کے اندر توحید کا اعلان کرنے کا کوئی حکم آیا ہے دوسری وہی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب یہ اس کا چرچہ ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھے غارِ حرام میں میں تھا میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو پہلا رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توادل ٹھیک نہیں رہا شاید جسے ہماری الفاظ میں کلوکیل زبان میں کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کوئی خوشکی چڑھ گئی دماغ کو یہ بڑے لمبے لمبے مراقبے وہاں کرتے تھے جا کر بیٹھتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یا کسی نے کہا کہ شاید کوئی جن آگے آمان جن کا سایہ ہو گئے آسیب ہو گئے آسیب زدہ ہو گئے مجنون ہو گئے اور اس پر وہی اتری نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکہ بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعْجِنًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِعَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ تو یہ بہت ہی منطقی ترتیب ہے اور اسی کے اندر وہ صدمے کی کیفیت اس لیے کہ یہ بات قرآن مجین میں دوسرے مقام پر ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید جن کا سایہ ہو گیا آسیب آ گیا کوئی کہتا ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے تو اس کیفیت میں حضور اگر کپڑا لے کر لیٹ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بھی قرینِ عقل اور قرینِ قیاس ہے یہ چار آرہاں ہیں لیکن میرا ذاتی رجحان جو ہے یا ایوہ المدسر اور یا ایوہ المدزمل دونوں کے بارے میں وہ ہے جو پہلی بات میں ارز کر چکا ہوں کہ اے نبی اب یہ غور و فکر یہ لاکھ حکیم سربجیب والی کیفیت اب ختم ہونی چاہیے ایک قلیم سربقف اب تو آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جانا چاہیے اب سربقف ہو کر میدان میں آئیے اور جند و جہد عملاً شروع کیجئے اور اس کے دو پہلو ہیں قُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا اور قُمْ فَأَنزِرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَاللَّهُ عَعْلَمْ یا ایوہ المدزمل اس میں ایک بات اور موٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح پیار بھرا خطاب حضرت علی سے فرمایا تھا حضرت علی حضرت فاطمہ سے کوئی ناراض ہو کر جیسے گھروں کے اندر ہو جاتا ہے میاں بیوی میں شکرنجی ہوئی کوئی ناراض ہو کر اور چلے گئے گھر سے باہر مسجد میں جا کر لیٹ گئے ظاہر بات ہے وہاں قالین بچھے ہوئے تو تھے نہیں وہ خاک پر لیتے ہیں زمین کے اوپر اور آپ کے کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے تو آنکھ لگ گئی سو گئے وہی اسی طریقے سے حضور آئے تو معلوم ہو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ناراض ہو گئے ہیں علی اور چلے گئے ہیں کئی باہر گئے ہیں تو حضور مسجد میں پہنچے دیکھا کہ وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا قم یا آباتراب اے بٹی والے اٹھو تو کپڑے بھی جھاڑے آپ نے حضرت علی کے اور انہیں اٹھایا قم یا آباتراب تو یہ بھی در حقیقت کسی نوعیت کا خطاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے جس نوعیت کا خطاب کہ نبی نے حضرت علی سے کیا قم یا آباتراب اور یا یا یوہ المزمر قم یا یوہ المدسق قم تو یہ بھی ایک بڑی گہری امانوی مناسبت جو ہے اس وقت کے ساتھ ہے قم اللہ لہا قلیلہ کھڑے رہا کرو راتوں کو یا رات کو اللہ قلیل سوائے تھوڑے سے استثناء کے اس میں بھی ایک تو ہے جمہور کی رائے جمہور کی رائے کا تو مطلب یہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کھڑے رہو تقریباً پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے قم اللہ لہا کھڑے رہو رات کو سوائے اللہ قلیلہ سوائے اس کے کچھ حصے کے اس پر تو میں ابھی بعد میں بات کروں گا لیکن ایک بات میرے لئے حیران کن ہوئی ہے اسی مرحلے پر جیسا کہ میں نے حرص کیا ہے میں نے اپنی پوری محنت صرف کی ہے اور میں نے مختلف آراء کو جمع کیا ہے پھر ان میں اگر کوئی فرق اور تفاوت ہے تو اس میں تقابل کر کے توازن کر کے ایک رائے قائم کی ہے حضر شیخ الہند منفرد ہیں اس میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے کسی رات کے یعنی یہ کہ اگر کسی رات نہ کھڑے ہو سکو تو کوئی حج نہیں استثناء جو ہے وہ رات سے ہو رہا ہے رات کے حصے سے نہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن کا اور اس کی مولانا شمیر عمد عثمانی شیخ الاسلام جنہوں نے پھر وہ ہواشی لکھے ہیں انہوں نے بھی اپنے حاشیے میں تردید نہیں کی ہے اس کی یعنی یہ کہ کھڑے رہا کرو راتوں کو سوائے کسی شب کے اگر مطلب یہ کہ اگر بربنائے طبع بشری کسی رات نہ اٹھ سکو کسی رات آنکھ نہ کھلے تو کوئی بات نہیں وہ بلامت بھی نہیں لیکن یہ کہ کوشش کرو کہ رات کو کھڑے رہا کرو اللہ قلیلہ سوائے کسی رات کے باقی یہ کہ جہاں تک مجمہور کی رائے ہیں وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں فرضیت تھی حضور کے لیے رات کا جاگنا باپ کے لیے لازم کر دیا گیا تھا اس میں کسی رات کا استثناء نہیں ہے بلکہ جو استثناء ہے وہ رات کے ایک حصے کا ہے قم اللیلہ کھڑے رہا کرو رات بھر اللہ قلیلہ سوائے اس کے کچھ حصے کے تھوڑے سے حصے کے اس کی شراب آگے آ رہی ہے اور قم سے مراد یہاں پر ہے نماز یہ نوٹ کر لیجئے مکی صورتیں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں نماز کے ارکان علیدہ علیدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے کہیں فرمایا گیا فَسْجُدْ لَهُ وَمِنَ اللَّلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّخُ لَيْلًا تَوِيلًا سورہ دہر میں اور رات کے وقت رات کے حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے تصمیح کیا کرو رات کے بڑے لمبے وقفے کے اندر معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر نماز کا لفظ نہیں آیا لیکن مراد سجدہ سے نماز ہے اسی طرح جیسے عباد الرحمان والا ہمارا منتخب نساب کا درست جو ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا دو رکو آگئے دو رکن جو ہے نماز کے آگئے قیام بھی آگیا سجدہ بھی آگیا لفظ نماز نہیں آیا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر تو یہ اصول جان لیجئے کہ ابتدائی مکیات میں جو ارکانِ صلات ہیں کہیں سجدہ مراد ہے جیسے مدنی صورتوں میں وَرْقَعُوا مَا رَاکِعِينَ لفظ رکو آیا صرف لیکن مراد کیا ہے نماز کا رکو نماز کے اندر جھکنا جھک جاؤ نماز کے اندر جھکنے والوں کے ساتھ تو کہیں رکو کا لفظ ہے کہیں سجود کا لفظ ہے کہیں صرف تصمیح کا لفظ ہے اور یہاں پر لفظ جو آیا ہے خاص طور پر قیام اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام طول القرود لمبا قیام اور یہاں پر قیام جو ہے گویا کہ نماز کا ایک رکن ہے یہاں اس رکن کے ذکر سے مراد نماز ہے اور چونکہ اس میں اصلاً مطلوب جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اس اعتبار سے بات جو ہے وہ اور مزید واضح ہو رہی ہے کہ اس کے لیے لفظ قیام ہی کا یہاں پہ جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ زیادہ موضوع تھا نصفہو اونقس منہو قلیلا یہ نصفہو بدل ہے اگرچہ اہلِ نحب کی دور آئے ہیں یہ اللیل سے بدل ہے یا اللہ قلیلا سے بدل ہے کھڑے رہا کرو نصف رات اور اس میں سے بھی کچھ کم معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ایک تہائی رات یہ اس کی شرعہ جو ہے وہ آگے دوسرے رکو کے اندر جو مضمون آرہا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُلَسَيِّ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَاعِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ اللہ خوب جانتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ اے نبی آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ہے ان میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی رہتی ہے رات کو دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ جو نساب معین طور پر آگیا ہے اس آیت کے اندر یہاں اس کی تعبیر کے لئے الفاظ استعمال کیے گئے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِسْفَهُ عَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ یا تو آدھی شب کھڑے رہو گویا کہ اصل میں جو مطلوب ہے وہ تقریباً نصف شب ہے لیکن یہ کہ عَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا کم کرلو عَوْزِدْ عَلَيْهِ یا اس پر کچھ زیادہ بڑھا لو اگر تھوڑا سا کم کیا جائے گا نصف میں سے تو وہ ایک تہائی ہوگا تھوڑا سا زیادہ کیا جائے گا نصف پر تو وہ دو تہائی ہو جائے گا اور یہی گویا کہ مضبوط جو ہے آخری آیت میں آگیا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلُسَيِ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَتَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعْلِكَ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ترتیل سے مراد کیا ہے پڑھا کرو قرآن ترتیل کے ساتھ ترتیل پر میں نے جو میرا کتاب چاہ ہے جو ہماری اس پوری تحریک کے اعتبار سے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق آج جب میں غور کر رہا تھا اور مختلف اقوال جمع کر رہا تھا کہ ترتیل کے بارے میں کیا کہ آ رہا آئی ہیں تو میرے سامنے مجھے فوراں یاد آیا کہ میں نے اس پر لکھا تھا وہ قرآن مجید کے حقوق میں ایک صفحہ دو صفحے کے قریب جو ہے میں نے اس پر لکھا تھا ترتیل کسے کہتے ہیں ترتیل سے مراد ہے قرآن کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر وقفہ دے کر غور کرتے ہوئے تدبر کرتے ہوئے اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے نتیجہ تنک اس کا ایک جو نتیجہ نکلنا چاہیے اگر عذاب کی آیت آئی ہے تو انسان پر رقت تاری ہو جائے اور اللہ سے وہ فوراں پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے مغفرت استغفار کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرح سے انعام کی آیت آئی ہے تو اس کا سوال کرے اس کے لئے درخواست جو ہے اللہ کی جناب میں پیش کرے یہ کیفیات جو ہے یہ پیدا ہوں گی جبکہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر اتمنان کے ساتھ آیات پر وقف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے رتل القرآن ترتیلا یہ ہے حکم کے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کے زمن میں ایک تو میں نے یہاں واقعات نقل کیے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی تو وہ ہیں جو صوفی ہیں اور جن سے بہت سے لوگوں کو شریر اختلاف بھی ہے بڑی ہی ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے ابن عربی لیکن ایک ابن عربی اور ہے اس وقت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں مفسد قرآن ہے اور ان کی تفسیر ہے احکام القرآن انہوں نے قرآن مجید کی صرف ان آیات کو لیا ہے جن میں کوئی حکم آیا ہے قرآن مجید میں قصص بھی ہے قرآن مجید میں بحث و مباسہ بھی ہے مجادلہ بھی ہے جہاں کوئی حکم آیا ہے تو ان آیات کے تفسیر کیے یہ احکام القرآن یہ بھی تفسیر کی ایک خاص قسم ہے اور متعدد حضرات نے جساس نے کتاب لکھی احکام القرآن اسی طرح ابن عربی جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت حسن سے نوایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورطل القرآن ترتیلہ نہیں سنا دیکھ لو یہ ہے ترتیل قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے آ حضور کے اس فرمان میں بھی اطلب القرآن اب ابکو قرآن پڑھو اور رویا کرو یعنی یہ کہ اگر تم اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرو گے ایک تو خیر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہمارے ہاں ترابی میں حفاظ کرام کرتے ہیں وہ تو اللہ مجھے معاف فرمایا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن مجید کے ساتھ بے عدبی اور گستاخی والا سلوک ہے جو اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے بہرحال وہ ایک علیدہ بحث ہے بحث بھی جب آدمی سپاٹ پڑھ رہا ہوتا اور پیش نظر ہوتا ہے صرف حصول سواب اس میں تاثر لینا تو پیش نظر ہی نہیں نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس میں سوچنا ہے بلکہ وہ تو یہ ہے کہ quantity wise وہ حدیث سامنے ہے کہ ہر حرف کے اوپر دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے وہ حدیث اپنی جگہ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ دوسری حدیثیں بھی تو ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو قرآن میں غور کرو قرآن کو سمجھو یہ ساری حدیثیں یا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن اے قرآن والو قرآن کا تکیہ نہ بنا لو قرآن کو پسے پشت نہ ڈال دو قرآن پر صرف فخر ہی نہ کر کے رہو کہ مثل ہمارے پاس قرآن ہے اسے اپنا تکیہ نہ بنا لو اسے پڑھا کرو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے رات کے عوقات میں بھی دن کے عوقات میں بھی اسے پھیلاؤ دنیا میں پہنچاؤ چار دانگ عالم تک اس کی تبلیغ کرو اس کو پڑھو بہت ہی خوش الہانی کے ساتھ یا یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے تغنیوں کے دونوں معنی ہے اور اس کے بعد وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تدبر کرو غورو فکر کرو تاکہ تم فلا پاؤ تو جہاں وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس میں حدود نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف علیدہ حرف ہے لام علیدہ حرف ہے میم علیدہ حرف ہے گویا کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتے ہوئے علف لام میم پڑھتا ہے تو تیس نے کیا اس کے حساب میں درج ہوتی میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ صد فیصد درست بات ہے یہ حضور نے فرمائی لیکن اس کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی جمع کریں اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے ثواب کہا سے آئے گا ایمان کی نفی ہو گئی تو ان تمام حدیث کو جمع کیجئے تو قرآن پر تدبر اس کی تلاوت اس کی ترتیل اس انداز میں کہ اس کی کیفیات کو جزد کیا جائے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ راہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحبے کے شاف جب تک کہ تمہارے قلب پر اس کا نزول نہیں ہوتا صرف حصول سواب یا عیسال سواب جو ہے اس کا تم نے اس کو عالی بنا لیا یہ تو تمہارے اندر جذب ہونا چاہیے تمہارے دل پر اترے تمہارے ذہن میں اترے تمہارے قلب پر نازل ہو تب در حقیقت اس سے شخصیت کے اندر انقلاب آئے گا انسان کی پوری صیرت اور اخلاق جو ہے تبدیل ہو کر رہ جائے گی انسان کی پوری شخصیت بدل جائے گی تو حضور نے فرمایا یہ ہے ترقیل اور بعد روایات میں آتا ہے خود حضور جب رات کے وقت نماز پڑھتے تھے اور یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے قُمِ اللَّهَ لَا إِلَّا قَلِيلًا تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی جو ہے چولے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو تو جب وہ اس کے اندر جوش آتا ہے تو جو آواز اس ہانڈی کے اندر سے آتی ہے اس طرح کی آواز ایک طرح کا گریہ کی کیفیت جو ہے اور جذبات کے اندر جو ایک صورت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے بھی وہ آواز جو ہے آتی تھی جبکہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلابت فرماتے تھے اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کیجئے یہ ترتیل کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ سورہ فرقان میں ایک اعتراض نقل کیا گیا اعتراض کیا کافروں نے کہ یہ قرآن محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا یکبار کی کیوں نازل نہیں ہو گیا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے اس کا جواب جو دیا گیا غور کیجئے یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں اور ہم نے خود اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتر آئے تو اللہ تعالی نے بھی ترتیل کے طور پر نازل فرمایا قرآن کو اور محمد کو بھی حکم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل رتل القرآن ترتیل قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل ورتلناہ ترتیلہ ہم نے خود جو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن مجید تو ہم نے تھوڑا تھا کر کے اتارا ہے اس پورے قرآن مجید کا تحمل ایک یکبارگی یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل ہوتا لہذا لِلُصَبِّتَ بِهِ فُعَذَكَ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو تحمل پیدا ہوتا چلا جائے آپ کا دل جمتا چلا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جمعوں عطا کریں معلوم ہوا کہ درحقیقت تصمیت قلبی کا سب سے بڑا ذریعہ ترتیل قرآن ہے ورتل قرآن ترتیلہ اس میں ایک اعتراض آتا ہے عقلی طور پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس قدر اہمیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات آدھی آدھی رات دو تہائی رات یا ایک تہائی رات کھڑے رہو قرآن کی ترتیل کرو جبکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ تیسری وحی ہے تو قرآن مجید تو ابھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی نہیں بہت تھوڑا سا قرآن ہے اور اس سے میں یہ نتیجہ آخص کرتا ہوں کہ درحقیقت یہاں ریپیٹ کرنا دہرانا تقرار کرنا یہی بطلو قرآن مجید کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دین کا پورا فلسفہ جو عبادات کا ہے اس میں یہ تقرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن ہے ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر چار مرتبہ چھ مرتبہ دس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الفاظ تو وہی ہیں لیکن یہ کہ ان کی ریپیٹیشن ہے پڑھو مجھے وہ شیر یاد آرہا ہے ماہرچ خانہ ایم فراموش کرنایم اللہ حدیث دوست کے تقرار بھی کنیم ہم نے تو جو کچھ پڑھا پڑھایا تھا وہ صاحب جو ہے ہم نے بھولا دیا اپنے ذہن سے نکال دیا سوائے اپنے دوست کی بات کے کہ اب ہم اسی کی تقرار کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کے سوا کسی اور چیز سے کوئی سروکار رہا ہی نہیں جو لکھا پڑھا تھا نیاز میں اسے صاف دل سے بھولا دیا ایک شخص ہوتا ہے فلسفے کے قور و فکر کے مختلف انوار میں سے گلرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود علامہ اقبال خودمثال ہے اس کی وہ سارے فلسفے مشرق و مغرب کے کھنگال کر آتا یہی ہے کہ آخری جو دور ہے ان کی زندگی کا صرف قرآن ہوتا تھا پاس کوئی اور کتاب ان کے مطالعے میں نہیں ہوتا صرف قرآن پاس اور جب اس کا اپنے فلسفے کی سورس بتانے کے لیے بلایا ہے سید نظیر نیازی کو تو ان سے کہا قرآن کھولو قرآن لاؤ اور ذرا سورہ حشر کی معایت پڑھو یہ ہے میرے فلسفے قصوص تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن تقرار تقرار جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے بلکہ یہ تو محاورہ ہے کہ کسی جگہ پر پتھر کے اندر ایک ایک ٹپکہ ایک ایک مون پانی کی ٹپک نہیں ہو وہاں پتھر میں سراخ ہو جاتا ہے اس لیے کہ در حقیقت وہ بار بار آ رہا ہے تقرار اس کی ہو رہی ہے یہ پانی جیسی حقیر شے اور وہ بھی بود بود چپک رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں پتھر کے اندر سراخ ہو جائے گا درہا پڑ جائے گا تو در حقیقت تھوڑا یا زیادہ سے اس کی بحث نہیں ہے اس کی بحث یہ کہ جس کو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں ایک سر میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا اس کو ہیمر کرو یہ ہیمرنگ ہے قرآن کو جیسے کہ کسی چیز کو تھوڑا 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 کر کے آپ ٹھوکتے ہیں تو قرآن مجید کو در حقیقت اپنے وجود میں اپنی شخصیت میں ہیمر کرنا اس کو اتارنا اپنے اندر اپنے ذہن میں اور اپنے قلب میں یہ ہے اصل شئے جو اس راستے کے لیے خاص طور پر وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا تھا کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے تبلیغ کرنی ہے اب آپ کو میدان میں آنا ہے اب آپ کا استہزا بھی ہوگا تمسخن بھی ہوگا آپ پر پتھراؤ بھی ہوگا آپ کو گالیاں بھی دی جائیں گی آپ پر تیروں کی بوچھار بھی آئے گی آپ کے دندانے مبارک شہید بھی ہوں گے ان سارے مراحل میں سے گدرنا ہے اس کے لیے جو قوت درکار ہے وہ قوت صرف قرآن سے ملے گی اور وہ قوت ملے گی اسی طریقے سے اس قرآن کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ تقرار کرتے چلے جاؤ تو تھوڑے اور بڑے کی زیادہ کی اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے ایک ہی اگر اترا ہوا کلمہ تیبہ ہی اترا ہوا ہوتا اس وقت لا الہ الا اللہ اگر اسی کے تقرار ہوتی اس کی اپنی کیفیت ہے اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے نتائی نکلتے ہیں تو جتنی بھی آیات نازل ہوئی پڑھتے رہیے تقرار کرتے رہیے پھر یہ کہ مسلسل قرآن ابھی نازل ہونا ہے آتا جائے گا لیکن آپ کی یہ ساری مشکت جہرتے للقرآن ترتیلا قرآن کو پڑھتے رہیے اور یہ پڑھنا جو ہے آپ کا بطریق ترتیل ہو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر ان قریب ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں سَنُلْقِي اَلْقَيُلْقِي عَلْقَان بابِ افعال سے کسی چیز کو ڈالنا اُتارنا اِلْقَا اسے کہتے ہیں دل میں ایک بات آئی ہے میرے دل میں اِلْقَا کیا گیا ہے جسے اِلْحَام کہتے ہیں اِلْحَام ہے اِلْقَا ہے سَنُلْقِي سین جو ہے اسے پھر اب مستقبل کے ساتھ متعلق کر دے گا کہ ان قریب ہم آپ پر اتارنے والے ہیں ڈالنے والے ہیں قَوْلًا سَقِيلَ بہت بھاری بات بہت بھاری قول یہ قَوْلًا سَقِيلَ سے مراد کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک حکمت اور جو غرض و غایت ہے یہ قیام اللیل اور قرآن کی اس میں ترتیل دو تہائی نصف ایک تہائی رات کھڑے رہنے کا حکم اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم اس کی اصل علت کیا ہے ظاہر ہو گئی کہ ایک بڑی بھاری بات آپ پر آنے والی ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان صرف ایک اندھا بہرہ ایمان نہیں ہے ڈاغمیٹک اور صرف اندھی عقیدت پر مبنی نہیں ہے بلکہ کھلی بات ہے صیرت النبی کی دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے انسانیت کے میراج پر تو وہی کے آغاز سے پہلے پہنچ چکے ہیں صیرت میں کردار میں صداقت میں دیانت میں امانت میں وفا میں ایفائے اہد میں کون سے پہلو سے کوئی کمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی یوں سمجھئے کہ انسان کامل کا درجہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے انسانیت کے میراج پر تو آپ پہنچی ہوئے ہیں اور اس کی گواہی جو ہے دوسری محیمے آگئے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کو تو قرآن مجید بطور دلیل لا رہا ہے کہ بڑے پاگل ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے معاذ اللہ سببہ معاذ اللہ اصل میں تو پاگل ہو گئے آپ تو اخلاقِ حسنہ کی بڑی بلندریوں پر فائز ہیں دنیا نے کوئی پاگل دیکھا ہے آج تک جس کے اندر یہ طہارت ہو یہ نفاست ہو یہ صداقت ہو جس کا کلام اتنا حکمت پر مبنی ہو جس کا ہر عمل جو ہے وہ اتنا محذب اور شائستہ عمل ہو کسی نے کسی پاگل اور مجید کو دیکھا ہے تو گویا کہ اس جنور کا جو بھی آپ کے بارے میں شبہ کیا گیا یا اتراز بارد کیا گیا اس کے جو توڑ کے لیے دلیل قرآن دایا وہ یہی ہے وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ تو بہت بڑے اوچے مرتبہ اخلاق پر فائز ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکہ والے مانتے تھے کہ اس دیانت صداقت امانت کا یوں کہیے کہ پیکر کامل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ اس کے باوجود یہ مشقت کرائی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ لابدہ منہو ہے اس سے استثناء کسی کے لیے حاصل دی اگر آپ کو یہ مشقت جھیلنی پڑ رہی تو جو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہو وہ اس سے مستثناء ہو جائے یہ ناممکنات میں سے ہے جبکہ ہم تو ظاہر بات ہیں کہ اس مرتبہ انسانیت کو بھی نہیں پہنچے ہوئے ہمارے اندر تو وہ سارے جو شرور نفس ہیں وہ موجود ہیں ہمارے اندر تو تمام جو رضائل ہو سکتے ہیں اپنے رجحانات میں اپنی پسند و ناپسند وہ سب موجود ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلٍ سَقِيلًا اے نبی ہمیں آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنی ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے کہ جو لابدہ منہو ہے یہ ناغذیر ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس کے دو پہلو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک رات کو کھڑے ہونا کھڑا ہونا مجرد کھڑا ہونا نہیں ہے وہ تو ایک جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے صرف ایک ریاضت نفسانی بھی ہو سکتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنے کی ایک ریاضت ہو سکتی ہے جیسے کہ جتنے ہندو یوگی ہیں نمالوم کیسی کیسی تپس سے آئیں اور ریاضتیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف ایک جسمانی ریاضت نہیں تھی صرف اپنے ایک جو تقاضے ہیں نفس کے ان کے خلاف ایک مشقت نہیں تھی مشق نہیں تھی بلکہ اس کا دوسرا مصبت پہلو جو ہے مرتل القرآن ترتیلا قرآن کو اتارو اپنے اندر اتارو اپنے اندر جذب کرو اپنے وجود کے اندر اتارو اور یہ بھی جیسا کہ میں نے بارہ آپ سے کہا ہے یہ تصور مجھے اقبال کے سوا کہیں نہیں ملا قرآن کو اندر اتارنا مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ تصور قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا تصور جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آجاتا ہے اب وہ اندر بدل گیا اس کی سوچ اس کا نکتہ نظر اس کی فکر اس کا ذاویہ نگاہ اس کی ویلیوز اس کی اقدار ہر شئے بدل کر رہی تھی جس کی سب سے بڑی تعبیر میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے زندگی عزیز ترین متع تھی اب موت سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ہے گویا کہ یوں سمجھئے اس کا سب سے بڑی علامت یہی حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی شامیوں سے رومیوں سے کہ لوگوں جان لو تمہارا میرے ساتھ جو ساتھی ہے جو لشکر ہے انہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی محبوب ہے یہ عام مقابلہ نہ سمجھو یہ عام فوجوں کا مقابلہ نہیں ہے یہ تو وہ فدائین ہیں یہ تو وہ سرفروش ہیں کہ جن کی سب سے بڑی عارضو ہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے لہذا تمہاں مقابلہ کر سکو گے ان کا جیسے کہ زندگی موتہ میں ہوا ہے تین ہزار صرف تھے صحابہ اکرام ایک لاکھ کا لشکر آ گیا بہرحال تشویش ہوئی بجلی سے مشاوت بیٹھی جہاں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا پسپائی اختیار کرنی چاہیے یہ تو ایک اور تیتیس کا مقابلہ ہے تین ہزار کا مقابلہ ایک لاکھ سے تو اجماعت اس چیز پر ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں تو فتح یا شکست سے کوئی بحث ہی نہیں ہمیں تو شہادت مطلوب ہے لہذا پسپائی کا کیا سوال ٹکڑا گئے تینوں جو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے یہ کمانڈر ہوں گے وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے یہ ہو تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے حضرت خالد کا نام نہیں تھا حضور کے اس فرمان میں چوتھے نمبر پر حضرت خالد نے خود کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے اور ایک خاص تدبیر سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے نرغے سے نکال کر لے آئے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے استقبال نہیں کیا مٹھیاں بھر بھر کے بٹھی کی پھیک رہے تھے تم لوگوں جو مہدان سے بھاگ کر آگے جان بچا کر آگے حضور نے فرمایا نہیں ہے جان بچا کر نہیں بھاگے ہیں بلکہ جیسے سورہ انفال میں ہے کہ یہ تو درحقیقت اپنے اصل لشکر کی طرف لوٹے ہیں تاکہ دوبارہ تقویت حاصل کر کے اور پھر حملہ کریں جان بچا کر بھاگے نہیں ہیں بلکہ یہ تو مجھے صحیح الفاظ اس کو یاد نہیں ہے کبھی آدمی کو پیترہ بدلنا پڑتا ہے جنگ کے اندر سٹریٹیجی بدلنی پڑتی ہے ادھر سے پیچھے ہٹ کر ادھر سے حملہ کرنا ہے تو پیچھے ہٹنا ہر حال میں حرام نہیں ہے دو شکلیں ہیں جنگی چال کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے یا اپنی بڑی قوت تک پہنچ کر دوبارہ اور پھر دوبارہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے تو وہ جائز ہے البتہ وہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پسپائی اس طرح کی جس میں کہ بھاگنے کا انداز ہو جائے جس میں کوئی نظم قائم نہ رہے یہ جو ریٹریٹ ہوتی ہے دسپلن ریٹریٹ آرڈرلی ریٹریٹ یہ اور شہ ہے اور بھاگ جانا اور سرار بلکل دوسری شہ ہے بہرحال وہاں پر مدینہ کے مسلمانوں نے پھر بھی یعنی جب تک حضور نے یہ بات نہیں فرمائی کہ نہیں یہ بھاگ کر نہیں آئے اس وقت تک وہ مٹھی بھر بھر کے مٹھی میں پھیک رہے تھے تو یہ ہے اصل میں وہ معاملہ ان کاموں کے لئے اگر تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لئے مشقت یہی ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہم ان قریب آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں اس بھاری بات کے زمن میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے نو قول نقل کیے ان میں سے تین کو میں سمجھتا ہوں کہ قابل ذکر ہیں پہلی رائے جس کو کہ امام راضی نے خود اپنے رائے کے اعتبار سے قابل ترجیح قرار دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن قل کا قل اپنی عظمت اور جلالت شان کے اعتبار سے بہت بھاری ہے اس کا تحمل جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا تھا یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو تحمل ہو سکا ہے لَهُ انزلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْصَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ آپ کے علمے ہے سورہ حشر کی آیت تو اس میں اس کا جو بھی بوجھ ہے یا اس کا جو بارے گراں ہے وہ گویا کہ اس کی جلالت شان اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ایک رائے یہ ہے امام راضی نے اسی کو ترجیح دیئے دوسری رائے یہ ہے کہ وحی جب نازل ہوتی تھی حضور پر تو چونکہ بہت سے احادیثیں یہ ثابت ہے کہ یہ آپ پر بہت ایک بوجھ کا اور گھرانی کا اور سقل کا آپ کو احساس ہوتا تھا مختلی روایات آئی ہیں کہ شرید سردی کے زمانے میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب وحی نازل ہوتی تھی کوئی ایسا فیزیکل بھی اس کے اندر برڈن تھا کہ اگر آپ اوٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو اوٹنی بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین کے ساتھ ٹیک دیتی تھی مالکتہ کو بہت بڑا موت پڑ رہا ہے اسی طریقے سے حضرت ثابت یہ فرماتے ہیں جو کاتبین وحی میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اور ہم قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی ران مبارک جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے بیٹھنے میں کہ میری ران پر اس کا وہ کوٹکی ہوئی تھی سہارا تھا تو اچانک وحی نازل شروع ہوئی تو میں نے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس کیا کہ گویا کہ میں یہ اندیشہ تھا کہ میری ران پڑھ جائے گا تو یہ کیفیات جو ہے وحی کے نزول کی چونکہ مختلف روایات میں آتی ہیں تو ان کو بھی یہاں پر نقل کر دیا مفسرین نے لیکن میرے ندی کوئی مناسبت اس کی اس مضمون کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے ان چیزوں کی مناسبت نہیں ہے لیکن بہرحال مفسرین نے لکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو عوامر اور نواہی ہیں جو تکلیفات ہیں اس کی طرف سے تکلیف یہ لفظ ہے شریعت کی ایک اسطلاح ہے مکلف کرنا انسان کو یہ کرو یہ نہ کرو یہ گویا کہ تکلیف ہے اللہ کی طرف سے مکلف ٹھہرانا ہے انسان کو تو تکلیفات شریعہ جو عوامر اور نواہی کی شکل میں یہ بہت نفس انسانی پر گرانگ لنے والی تو گویا کہ اس لیے اس کو تعبیر کیا ہے خاص طور پر جبکہ ان تکلیفات شریعہ میں وہ حصہ بھی شامل ہو جائے جو خاص حصہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تبلیغ اس کی تبیین اس کی تعلیم خجت قائم کرنا یہ جس کا کیا آگے تذکرہ آئے گا سورہ مدسر کے اندر اس اعتبار سے گویا کہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے قول سقیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے جو آخری حصہ ہے اس رائے کا وہ بہت وزنی ہے اور یہاں میں نام لے کر تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ بات میرے دل میں تو بہت عرصے سے تھی اور بہت سے عدرات جنہوں نے میرے دروس میں شرکت کی ہے یا میری ان تفسیر کی تقاریر کے اندر اگر وہ سیرت کی تقاریر میں شرکت کی ہے تو ان کے علم میں ہوگی کہ میں نے قولن سقیلہ کا مصداق قرار دیا ہے سورہ مدسر کی آیات کو اور اس اعتبار سے یہ موضوع ترین ہے اور مجھے جو تعید ملی ہے وہ یہ کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی میں یہی رائے تھی اور مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بالجزم اسی رائے کا انظار کیا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ خبر دی جا رہی ہے پوائنٹڈلی اس حکم کی طرف جو سورہ مدسر میں آنے والا تھا کہ یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر یہ بہت بھاری حکم تھا باقی عوامر اور نواہی وہ اتنے بھاری نہیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت آدمی کرتا ہے تو نماز کی اتنی عادت آدمی کو پڑھ جاتی ہے کہ نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے بے چین ہو جاتا ہے اس کو تو بلکہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کو آفات میں سے شمار کیا ہے کہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو عبادت کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہتا اس لئے کہ عادتاً آپ کر رہے ہیں جیسے کسی شے کی عادت ہو گئی یہ کوئی کھانے کی یا پینے کی کوئی شے ہے اب اگر وہ نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کھانے کو مل رہی ہے وہ شے تو طبیعت میں بے چینی ہوگی تو گویا کہ اپنی اس بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شے کھا رہا ہے اسی طریقے سے نماز ہو کوئی اور دوسری عبادت ہو ذکر اور عذکار ہو اور عاد ہو جب ان پر مداومت ہوتی ہے تو یہ اس طرح عادت بن جاتی ہے انسان کی کہ پھر عادتاً آدمی اس کو کرتا ہے پھر ان میں وہ تاثیر نہیں بھیتی جو شروع میں ہوتی ہے جبکہ نفس کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے مرغوبات نفس کی قربانی دیتے ہو جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا کسی چیز کو چھوڑ رہا ہو یا کوئی حکم جو ہے اس پر عمل کر رہا ہو تو جو مجاہدہ مان نفس اس وقت ہوتا ہے جب وہ عادت بن گئی تو مجاہدہ مان نفس رہی دی تو اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو عبادت کی آفات میں شمار کیا ہے یعنی عبادت کے لیے یہ شئی مسئیبت بن جاتی ہے کہ وہ عادت بن جائے تو عبادت کا عادت بن جانا یہ بالکل جانی پہچانی بات ہے تو تکلیفات شریعہ جو عام ہیں عبادت اور نواہی کی ان میں وہ بات نہیں ہے لیکن تبلیم اور اقامت دین کی جد و جہد اس میں تو ہر روز نئی تکلیف ہے ہر روز نئی صورتحال صاحب کا پیش آئے گا ہر روز نئے پروپلمز ہوگے ہر روز ایسا ہوگا کبھی دشمن جو ہے سامنے سے وار کر رہا تھا اور کبھی کوئی اپنا دوست جو ہے وہ اندر سے ڈنک مارے گا وہ سمار آفتیم بن جائے گا جو بداہر دوست بنا پھرتا ہے عبداللہ ابن عبئی کون تھا ہوتے دوست تھا بزائے ایسا چودری تھا کھڑا ہو کر مسجد کے اندر جب حضور جمعہ کا ختمہ دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا کیونکہ چودری تھا مدینہ کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ خضرج کا تھا اور خضرج کا وہ سردار تھا اسے تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے حضور کی آمد سے قبل تاج بن چکا تھا سونے کا تاج بس تاج کوشی ہونی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے آپ بے تاج بادشاہ بن گئے مدینہ منورہ کے تو اب اس کے وہ خواب سارے جو ہے وہ پراغندہ ہو گئے اس لیے اس کے دل میں دشمنی تھی لیکن اتنا تھا وہ منافق اس کی نفاق کی قیفیت کہ جب حضور خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا لوگوں نے کہا دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو اپنی چودراہت کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا لیکن جب موقع ملتا تھا ڈنک مارتا تھا وہ ایسا ڈنک مارتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تحمت لگائی ہے تو یہاں تک حضور کو تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کے دمانے ممارک سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے ایسا کہ جو مجھے اس شخص کی ایزار آسانی سے مچا سکے گویا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی شخص اس کو قتل کرے اس نے کیسے کیسے فدنیں اٹھا دیئے میرے لیے کیسے کیسے اس نے یوں سمجھئے کہ ایک دل کی کوفت کا سامان پیدا کیا اس پر حضرت سعید ابن عبادہ حضور کی خدمت میں اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے اس لیے کہ یہ ہمارا سردار تھا اس کو تو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے ہم نے تو تائی تیار کر لیا تھا لہذا اسے جو صدمہ پہنچا ہے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا لہذا آپ کریں اور ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں یہ روایتیں بھی ملتی ہیں بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی تھی تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گلتن اڑا دوں لیکن حضور روکتے تھے کہ نئی عمر دنیا کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ ساف کرنے شروع کر دیئے بظاہر تو میرا ساتھی ہے ایمان لائیا ہوا ہے لہذا یہ اقدام نہیں کرنا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک وقت آیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے تکلیف اتنی پہنچی ہے جیسے کہ غزوہ احد میں اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا حالانکہ تائف کے اندر وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارا پتھرا ہوا ہے لہو لعان ہوئے ہیں لیکن حضور نے بدعا دینے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں فرمائی ملکہ فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ آپ فرمائیں در آئی شارہ کریں اور میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے درمیان یہ شہر جو ہے تائف کا آباد ہے تو معلوم یہ ہوا کیفیت ہوتی ہے کسی وقت بربنائے طبع بشر یہ تاثر ہو جاتا ہے وہ تاثر ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ پر جاتا تحمد لگی ہے اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے تو جو کوفت اور عذیت حضور کو پہنچی اس کا اپن دادا نہیں کر سکتے تو یہ جان لیجئے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو عام تکالیف شرعیہ ہیں عوامر نواہی یہ حرام یہ واجب یہ لازم یہ کرنا ہے یہ فرض ہے یہ چیزیں ابتدان شاخ گذرتی ہیں انسان پر اس کے بعد وہ شاخ نہیں رہتی ہیں بلکہ وہ تو ان کے ساتھ ایک موافقت مزاجی پیدا ہو جاتی ہے موافقت تب ہی پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ عادت ثانیہ بن جاتی ہے پھر وہ بوجھ نہیں رہتا البتہ جو بوجھ ہے وہ در حقیقت اس تبلیغ اور تبلیغ سے بڑھ کر اقامت دین کے جدوجود اس میں تو بلکل وہ کیفیت ہوگی فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان آز غیب جانے یہاں تو ہر روز قتل ہونا پڑتا ہے آدمی کو ہر روز ایک نئی جان کی ضرورت پیش آئے گی ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوگا ہر روز ایک نئی جو ہے ایک صورتحال کو فیس کرنا ہوگا کبھی باہر کا دشمن حملہ آور ہوگا کبھی اندر کا دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا کبھی آپ کو اپنے کسی ساتھی کے کسی فعل سے تکلیف پہنچے گی اور ضبط کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے جھیلنی پڑتی ہیں کم جبکہ آپ ایک جماعتی جد و جہد کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو داخی کریں اور پھر یہ ہے کہ قامت دین کی وہ سعی کے اندر تو میرے نزدیک یہ تیسری رائے جو ہے اور اس کے اندر بھی خاص اس کا پہلو امام راضی نے تو صرف عوامر و نباہی و تکالیف شریعہ کا ذکر کیا ہے بعض دوسرے حضرات نے مثلاً قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اشارہ کیا ہے تبلیغ اور یہ جو دین کی جد و جہد ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور میں اس کے حوالے سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے رائے جسے مولانا اسلاحی صاحب نے نقل کیا اپنی تفسیر میں میں یہ رائے بہت پہلے سے رکھتا تھا مولانا فراہی کی یہ رائے میری اب صاحب میں آئی ہے میں نے مولانا اسلاحی صاحب کی تفسیر کو پڑھا ہے اپنے اسی درس کے ساتھ تدریجاً جو میرا یہ درس ہے اس میں میں مطالع کرتا ہوں اور جو بھی اشکال ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال نہ لوں مجھے چین نہیں آتا کہ میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کروں یہ میں نہیں کہتا کہ میری وہ رائے جو ہے وہ بالکل صد فیصد درست ہے واللہ و عالم بہت سے باتوں میں ہو سکتا ہے کل میری رائے بدل جائے لیکن یہ کہ اس درس کے ساتھ میں وہ محنت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں تو غور مزید بھی جاری رہے گا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے لیکن اس وقت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا فراہی و مولانا اسلاحی کی رائے میرے علم پہلی مرتبہ آئی ہے جبکہ میں اپنی تقاریر میں یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اس کا در حقیقت مصداق ہے پوائنٹڈلی یہ آیات جو سورہ مددسر کی نازل ہوں گی کچھ عرصے کے بعد ان آیات کے اس لیے سین جو ہے یہ اب مستقبل کا سین ہے وہی تو پہلے آج چکی پہلی وہی سب سے زیادہ بھاری تھی حضور پر اس اعتبار سے اب جو فرمایا سَنُلْقِ تو یہ مستقبل کی کوئی شئے ہے اور میرے نظر ایک اشارہ ہے آیات تین آیات جو ہے سورہ مددسر کی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر یہ ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا آخری بات کو کہہ کے میں پھر آج کا درست کو ختم کر رہا ہوں وقت پہلے کافی ہو گیا ایک چوتھی رائے ہے یہ صوفیانہ مزاج سے مطابقت رکھتی ہے اور میں بھی اسے ایک درجہ میں صحیح مانتا ہوں قاضی صلی اللہ پانی پنی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے امام راضی نے بھی تذکرہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول سقیل جو ہے یہ اس اعتبار سے سقیل ہے ایک تو ہے خارجی سقل تبلیغ اور اقامت دین کے جد و جہد جو ہے اس میں خارجی طور پر مشکلات مسائب تکالیف لوگوں کی طرف سے عذیتناک باتیں سننی پڑتی ہیں یا مختلف مراحل ہیں جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں ایک اس کا بات نہیں پہلو ہے اور بات نہیں پہلو یہ ہے کہ جب تک آپ تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہیں آپ کی میراج کیا ہے اللہ سے لو لگا کر بیٹھے رہنا اس کے نام کی مالا جپنا اس سے لو لگانا اس سے محبت کرنا جس کو صوفیاء کہتے ہیں عروج یہ عروج ہے اپنے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھے ہیں وہ جو ایک شیر کس کا ہے یہ غالبا غالب ہی کا ہے دل دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اب اس سے زیادہ لذت کہاں ہوگی اللہ کا تصور ہے کہ یہ بیٹھے نو لگی ہوئی ہے کہ کجا آئیے کہ جاؤں تبلیغ کرو معلوم یہ ہوا وہی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے جو چوتھا لیکچرے شروع کیا ہے اس سے اپنے وہ ریکنسٹرکشن کا اور انہوں نے حوالہ دیا ہے شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کا کہ عبدالقدوس آف گنگو ہے سیڈ وہ کیا کہا ہے ان کا فارسی کے الفاظ یہ ہے کہ محمد عربی با لائے آسمان رفت باز آمد با خدا اگر من رفت بے باز نہ آمد بے محمد عربی تو آسمان کے اوپر گئے اور پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا تو علامہ لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت دو ایکسپیرینسز ہیں ایک ہے پروفیٹک ایک ہے میسٹک ایکسپیرینس ایک یہ جو صوفیہ کا ہے لو لگانا اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں چاہے وہ آدمی جو ہے اس کو دنیا بھی کوئی دولت میں اثر نہیں ہے خاک نشی ہے بوریا نشی ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اس لیے کہ لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس سے دادہ اور کیا چاہیے جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے دیوجانس قلبی کے بارے میں آتا ہے اور یہی بات خود حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے بارے میں آتی ہے کہ سکندر آدم گیا تھا دیوجانس کے پاس اور اس نے کہا کہ کچھ مانگو میں پادشاہ ہوں آیا ہوں اس سے کچھ طلب کرو تو انہوں نے کہا اچھا ہٹ جاؤ بس ہماری دھوپ چھوڑو تم نے ہماری دھوپ روکی ہوئی ہے یہ بھی ایک مقام ہے یہی معاملہ ہوا تھا شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں تھے جبکہ بابر نے حملہ کیا ہے اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم نوڈی کو شکست نہیں ہے تو جنگ سے پہلے ابراہیم نوڈی اس کے پاس حاضر ہوا ہے کہ میری فتح کے دعا کریں میں موہ موڑ لیا دعا نہیں کی تو یہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہے بادشاہ ان کے ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ جیسے پڑھوا نہیں ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خاک کے اوپر ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ آئے لیکن وہ لوگ وہاں لگی ہوئی ہے لہذا اتنی محبت ہے انہی شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا واقعہ ہے کہ ایک روز مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے فوراں وہ اقامت کیا بعد آگئی حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاقت قامت الصلاح توٹنا پڑا توڑ کر اس کیفیت کو جنجلات ہو گئے آ کر کھڑے ہو گئے لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا کھڑا تو ہونا پڑے گا اس لیے کہ نماز فرض ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کیفیت مراقبے کی عصفت انہیں حاصل تھی عصفت وہ اپنی آزادی کے ساتھ تھے نماز میں تو وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر آپ کو جھکنا پڑتا ہے آپ سجدے میں گئے ہیں فرض کیجئے عصفت آپ کو نزد محسوس ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس حجدہ آدھ گھنٹے کا طویل ہو جائے تو امام تو کہے گا اللہ اکبر کھڑے ہونا پڑے گا وہ ایک دسپلن ہے اس میں آپ کی باطنی کیفیات کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس کے اندر اجتماعی مسلحتیں ہیں اجتماعی خوبیاں ہیں اجتماعی منفاتیں ہیں لیکن فرائض کے اندر ظاہر بات ہے کہ معاملے کے چونکہ دوسرے رخ کی طرف توجہ ہے تو یہ جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس میں جو لذت ہے اس کا انہی کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں اس کا تجربہ ہوا اسی کو صوفیہ کہتے ہیں عروج اور یہ تبلیغ کے لیے جاؤ اب دردٹ ہو کر کھاؤ لوگوں کی باتیں سنو ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دو وہ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو یہ جو ہے یہ تو در حقیقت یہ ہے قول سقیل یہ مہت بھاری گزرتا ہے اس عروج سے نزول کی یہ کیفیت اسی کو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کا تصور کیجئے کوہ تور پر ہم کلامی ہو رہی ہے ایک سوال کیا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ یا موسیٰ جواب جو ہے ایک ہاتھ لمبا جواب دے لیا یا عصایا توقعوا علیہا وَحُشُّ بِعَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا تاکہ یہ مخاتبت اور مقالمت لمبی سے لمبی ہو اتنا شوق ہو گئے آئے کہ جب بلایا ہے تو پہلے ہی آگئے وقت سے پہلے پہنچ گئے ایکسپرینیشن کال ہوئی ہے وَمَا آجَلَكَ انْ قَوْبِكَ یا موسیٰ اے موسیٰ کہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے آئے یہاں پر وقت موئیت سے پہلے آگئے تو جواب دیتے ہیں اجل تو علیہ کا رب میں تردہ اے پروردگار میں تو آیا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاغ دیکھ لیکن وہاں سے ڈانٹ پڑی فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ بِمْبَادِكَ ہم نے تیری قوم کو یا تیری قوم کو فطرے میں مبتلا کر دیا ہے تو یہ جو لطف تھا اس وقت کا جو ہم کلامی ہوتی تھی اب جب حکم دیا جارا اِذَا بِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَاد جاؤ اب فِرْعَوْن کے دربار میں اور وہاں تمہارا استعزاء بھی ہوگا مزاق وڑائے گا ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے یہ وہی نہیں ہے فیرعون نے سب سے پہلا تو تانا یہ دیا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہمارے محل کے اندر تم نے پرورش پائی کیا ہم نے تمہیں پرورش نہیں کیا اور آج آگئے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ہماری ایک عابد اور غلام قوم محکوم قوم کے افراد ہو کر اور تمہاری یہ چورت کے ہم سے ہم کا نام ہو رہے ہیں اب سنو یہ ہے در حقیقت عروج سے نزول کہاں وہ کوہِ تور کی بلندی اور مخاتمہِ خداوندی کہاں یہ کہ جاؤں دردر اور لوگوں کی باتیں سنو یہ ہے قولِ سقیل اس میں سب سے بڑا تو نتیجہ کیا نکلا نوٹ کر لیجئے گفتگو طویل ہو گئی ہے کہ اگرچہ آرہ اور بھی دی گئی ہے بہت نزولِ وحی کی جو گرام باری ہے اس کا تذکرہ بہت کسرت سے کیا ہے جنید مفسرین نے بھی قدیم نے بھی لیکن در حقیقت یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں کوئی جو سیاقِ کلام ہے اس سیاق اور سباق ان دونوں کے اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتی مناسبت یہی ہے کہ در حقیقت قولِ سقیل جس کو کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا یہ معین وہ آیات ہے جن میں حکم دیا گیا ہے تبلیغ اور اقامت دین تکمیرِ رب کی جد و جود کا اس میں دونوں اعتبار سے سقل ہے ایک سقلِ خارجی ہے تکلیفیں تانیں لوگوں کی جگر سے پار ہو جانے والی باتیں سننی پڑیں گی لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَةَ اَذَنْ كَسِيرًا سننی پڑیں گی بڑی عذیتناک باتیں سننی پڑیں گی اسی صورت میں آگے آئے گا ہم آج وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہہ نبی صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحَجُرُهُمْ حَجُرًا جَمِيلًا لیکن یہ ہے کہ در حقیقت یہ خارجی جو سقل ہے اس کا یہ اتنی اہمیت لکھنے والا نہیں ہے جتنی وہ داخلی جو انسان کے اوپر جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہو وہ لذت مراقبہ اور لذت جو ہے اللہ کے ساتھ ایک لوہ لگا کر بیٹھنے کی تصور جانا کی لذت اگر کسی کو کوئی لذت آشنا ہو چکا ہو تو اب اس سے ہٹ کر اور یہ جو ہے دردر کو جانا لوگوں کے سامنے اور یہ چیزیں در حقیقت اس اعتبار سے سکی ہیں اس پہلو سے بڑی گہری گناسبت ہے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ میں سے ان صورتوں کا میں نے جمعہ میں بیان کیا ہے صورت الدہا صورت الانشراح وہ جو فرمایا گیا کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑے دے رہا تھا کیا ہم نے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا وہ بوجھ یہی ہے در حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں وہ غارِ حراب میں بیٹھے ہوئے تفکر و اعتبار ہیں اور وہ جو کیفیات ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہاں یہ صورتحال ہے کہ گلی گلی کے اندر حضور جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ فقریں چشت کر رہے ہیں یا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ پل پڑھ رہے ہیں آپ پر اب ظاہر بات ہے طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے طبیعت تاثر لیتی ہے رنج بھی ہوتا ہے صدمہ بھی ہوتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور اس کے زمن میں بھی آخری بات اس آخری بات کے زمن میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو وارٹر سائیکل ہے ہماری اس دنیا میں پانی سمندر سے بڑے پاکیزہ نتیف بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے بلکل امپیورٹیز کوئی نہیں ہے وہ تو یوں سمجھئے دسٹلڈ وارٹر ہے سورج دسٹل کر رہا ہے سمندر کے پانی کو اور پانی جو ہے جہاں آیا صاف پاکیزہ پانی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یہ اروج ہے پانی کا اروج یہی پانی ہے پھر جب یہ جاتا ہے بادلوں کی شکل میں سے ہو کر بارش مرس کر گرتا ہے زمین پر تو اب یہ فضاء کو صاف کرتا ہے یہ نزول ہو رہا ہے پانی کا فضاء کی ساری امپیورٹیز کو لے گا دھو دے گا زمین پہ آئے گا زمین کی صفائی کرے گا یہاں زمین کو دھو دے گا درخت جو ہیں گویا کہ ان کو دھو دیا گیا ہے گرد آلوت تھے پتے اور اب معلوم ہو رہا چمک رہے ہیں نہایت خوبصورت رنگ ان کا نکل آیا ہے یہ فضاء کو اور ان تمام پتوں کو اور زمین کو دھوتا ہوا پانی پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب پانی نے اس ماحول کو صاف کیا ہے خود اپنے اندر کچھ قدورت آ گئی ہے پانی اب ویسا لطیف نہیں رہا جیسا کہ جبکہ وہ اوپر جا رہا تھا لہذا پھر ضرورت ہے کہ پھر صفائی کرے اپنی پھر وہ ڈسٹیلیشن کے پروسس سے گزرے یہی معاملہ ہے کہ جب نبی یا کوئی دعی اللہ دعی حق وہ جب دعوت و تبلیغ تنظیم لوگوں کے معاملات ان میں جب وہ مشغول ہوتا ہے طبیعت پر ملال بھی آتا ہے کسی کی بات کا رنج ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر طبیعت کے اندر اشتعال بھی آ جاتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اگر شیطان کی چھوٹ لگی جائے تو اللہ کی پناہ میں فوراً آ جائے کرو تو یہ ہو جاتا بردن آئے طبی بشری اب ضرورت ہے رات کو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے حضور میں يَا 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 الْمُزَّمِّ الْقُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلَ نِسْوَهُا بِالْقُسْبِنْهُ قَلِيلَ اب یہ سیلف پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہو رہا ہے وہ سارا جو قدورت دل میں آئی تھی جو ابھی غبار آگیا تھا وہ دھل رہا ہے پھر اب یہ جیسے پانی اوپر چاڑ رہا تھا بلکل پاک صاف ہو کر یہ عروجی کیفیت ہے نبی کی یا اس بندہ رب کی اور پھر وہ نزولی کیفیت ہوگی جو سورہ مددسر میں آئے گی تو یہ عروجی کیفیت سے در حقیقت نزولی کیفیت کی طرف آتے ہوئے جو طبیعت پر شاق گذرنے والی کیفیت ہے اس کو تعبیر کیا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْنًا سَقِيلًا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْدِقِ الْحَكِيمِ پانچ آیتیں ہو سکیں دس کا خیال تھا سوالات جو ہے ان کے جو